اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدید السیرات المستقیم صراط اللہ زینا نمتع علیہم غیر المغذوبی علیہم ورزواللہم آمین عزیز آوے گرامی الحمدللہ رب العالمین میں دوبارہ آپ کے درمیان میں موجود ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج مبرورت آفر با دیا انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حج مبرورت آفر فرمایا ہے اور جانے سے پہلے جو میری یہاں پر حالت تھی وہ ایسی تھی کہ مجھے یہ پکا یقین تھا ہنڈر پرشنٹ کہ میں زندہ نہیں زفعہ لوٹ کے آوں گا کیونکہ جو میری جسمانی حالت تھی وہ مجھے بتاتی تھی کہ تم اپنی وسیعتیں کر لو اور ان کو جو خدا حافظ کہنا ہے وہ کہہ لو اور مجھے یقین تھا کہ یہاں میں کہیں منار فات میں یا کسی بھی جگہ پہ کسی وقت بھی کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے اس لئے بڑے دلاثے اور بڑے حوصلے سننے کے باوجود میں نے کوئی امید نہیں لگائی مجھے ایک اللہ سے صرف امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا حج پورا کرا دیں گے اور اپنے دل میں میری جسمانی حالت دیکھتے یہ تھا کہ نہیں حج پورا ہو جائے گا شاید لیکن واپس نہیں آؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ موجزہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ کو جنم دے دیتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو باہر نکال لیتا ہے بلکل اللہ تعالیٰ نے اس میری جسمانی مردہ حالت دیکھتا ہے وہ زندگیاں لے کر میں آپ کے پاس لوٹا ہوں ایک زندگی وہ جو آپ کے سامنے جسمانی طور پر میں موجود ہوں اور ایک میری زندگی وہ کہ جو روحانی طور پر میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر ہی حج مبرورت آ کر کے میرے پچھلے پینتالی سال کے نامہ اعمال پر اللہ نے کلم افو چلا دیا اور رحمت کا وہاں پہ کلم پھیر کے اس کی جگہ سیئیات کو مٹا کے اور اس جگہ اللہ نے میری حسنات لکھ لی ہیں انشاءاللہ العزیز یہ حدیث کے بروسے پر میں بات اس لئے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں کہایا کہ اگر کوئی عرفات میں توبہ کرنے کے بعد بھی کسی آدمی نے بد گمانی کی تو اس نے بڑی مجھ پر بد گمانی کی کہ آج میں اس کو نہیں معاف کیا میں اس میں اس جمعے کے اندر کچھ میری ذاتی تجربات کی حد تک پہلے باتیں بیان کروں گا بحمد اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا سفر کرایا اس سفر میں دو اللہ نے مجھے دوست اطا کیے ایک یہاں میاں شعیب صاحب آتے ہیں ان کے چچائیں عبدالمنان صاحب اور ایک لڑکا ہے وہ یوکے میں ہے اس کی بیوی بی ڈاکٹر آئی ٹی کا ماہر ہے کلیم صاحب انہوں نے میرے ساتھ یہ سب نے مل کے پروگرام بنا لیا کہ ہم ایک اٹھے ہی حج کریں گے تو پھر ہم نے ایک اٹھے ایک ہی ٹور اپریٹرز کے ذریعے سے ہم نے حج کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو جو لاک لاک شکر ادا کرنا ہے لیکن ساتھی جو ہم سفر اچھے ہو جاتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا ہے تو میں نے مولانا مرہوم کے ساتھ بھی حج کیا وہ ایک الگ روحانی تھا لیکن اس میں میاں عبدالمنان صاحب نے مجھے یوں سمجھا جیسے میں ان کا اپنا سکا بیٹا ان کے ساتھ حج کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے مریض بیٹا دوست اور مرشد اور بہت کچھ سمجھتے ہوئے میرے ساتھ وہ نیکیاں کی ہیں کہ شاید میں ان نیکیوں کا اس دنیا میں جزا نہیں دے سکتا صرف میں بیت اللہ میں آخری دن گیا تھا میں نے کہا یا اللہ ان دو بندوں نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں اب تو ان کو جزا اپنی طرف سے عطا فرما پیسہ مال دولت اس کے پاس پہلے سیئے تجھے پتہ ان کو کیا دے کر جنت میں بغیر حساب کے لے کے جانا ہے یہ تیرا اپنا ہے مجھے نہیں اب پتہ کہ ان کے حوال ذاتی طور پر کیا ہیں بلکل یقین جانے کانٹا نہیں چوبنے دیا نہ کوئی ذہنی طور پر ان سے لڑائی ہوئی نہ زبانی طور پر کوئی لڑائی ہوئی نہ جھگڑا ہوا نہ کوئی خلش آئی کوئی چیز ہی مجھے محسوس نہیں ہوئی ذرا سی بھی اور جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے فوری طور پر اور کانٹا نہیں دی بندے نے مجھے آنے نہیں دی اب اس کی جزا اللہ ہی اس کو عطا فرمائے کہ اس بندے نے میرے خادم کے طور پر بھی کام کیا اس نے میرے بڑے سپورٹر کے طور پر بھی کام کیا ہر جگہ پر اس نے مجھے میرے ساتھ ساتھ ہو رہے برک ایف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج بڑا اچھا کرایا میں عزیزوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کرنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ تقویٰ لے کر آئے میرے پاس سب سے اچھا سمان تقویٰ کا ہے تو اس بارے میں میں پریشان تھا کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ اب مسئیبت بن گی اس دور کے اندر یہ تقویٰ دیکھنے کو کہیں سے نہیں ملتا نا چھونے کو ملتا ہے کوئی یہ تقویٰ نہیں ہے سارا رستہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے میں تو بس اللہ تعالیٰ سے کہتا بوجھ میرے دل پر رہا میں نے کہا یا اللہ کاش ہم پیدلی چل کے حج کر لیتے وہ اچھا تھا بجائے اس کے کہ یہ جو اس طرح کے سلسلے کار بن گئے ہیں کہ آپ جہازوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ کنیکٹڈ فلائٹ تھی اور وہ بہرین بھی گئی اور بہرین کی فلائٹوں کے اندر ننگی ٹانگوں کی والی ایرز اس سے پھر رہی تھی حاجیوں کے حرام تھے اب آپ مجھے بتائیں کیا کسی نے تقویٰ لے کر جانا اور کیا کسی نے کچھ کرنا بار کیف یہ باتیں بات کی ہیں میں آپ کو اب اس میں بتاتا ہوں پہلا تواف میں نے جا کر کے جب حقوب آرام کر لیا تو میں نے پھر اس کے بعد جا کے تواف کیا اور میری یہ تباہ ہے کہ میں ننگے پاؤں جاتا ہوں اور مولانا مرہوم انہیں بھی پہلی دفعہ ہمیں لے کر گئے تھے تو ننگے پاؤں ہوتل سے لے کر گئے تھے تو آپ کو تو پتہ کئی جگہ فرش پہ پاؤں بھی جل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم داخل ہوئے بحمد اللہ تعالیٰ بیعت اللہ شریف کو دیکھ کر وہی کیفیت اور وہی وارفتگی لوٹ کر آئی جو پہلی دفعہ دیکھ کر لوٹ کر آئی پتہ نہیں یہ نبی علیہ السلام کا روزہ اور بیعت اللہ شریف یہ پتہ نہیں کیا دو مارتیں ہیں مجھے اس کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے بڑی اچھی مارتوں کا مجھے جگرافیہ بڑا چاہتا ہے اور یہ میں تاج محل اور اس طرح کے یونیف چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اور ان کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں ان دو مارتوں کا آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کا انسان کے دل کے ساتھ کیا تعلق ہے باقی چیزوں کا دل کے ساتھ تعلق نہیں وہ دماغ ہے وہ انجینرنگ ہے وہ بنائی ہے کسی نے اوپر چاڑ گیا اس طرف کو سیڑیاں ایسے یہ جھول رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ چار کونی دیوار ہے وہ گول گمبت ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بندے کیوں دیکھ کے اس کو روتے ہیں بندے کو کیا یاد آتا ہے یہ دنیا کی کوئی مارت ایسی نہیں کہ جہاں جا کر کہ آپ جائیں تو آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے یہ کوئی مارت یہ واحد مارتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیوں پاک پاک اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کیوں آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کتنی آسمانوں کی بلندیوں پر آ گیا ہوں یہ باتیں ساری رفت کی اوپر چڑھنے کی آسمانوں پر چڑھنے کی موطر ہو جانے کی پرفیومڈ ہو جانے کی مہک جانے کی یہ اپنے آپ کو کسی بڑی بارگاہ میں پیش ہو یہ دل کا کیا collection ہے کہ روح یوں ہوتی ہے اور یوں ہو جاتی ہے ایک دم سے یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ کوئی بدبختی ہوگا جس کا دل ایسے نہیں ہوتا وہ اپنی بدبختی کا دل من 안에 کہ اس کے ساتھ اگر ایسا نہیں ہو رہا وہ شکی القلب ہے وہ سنگ دل ہے اس کے دل سے اللہ نے رحم اٹھا لیا ہے اس کے دل سے اللہ نے تقدس اٹھا لیا ہے اس کے دل سے اللہ نے گریہ زاری اٹھا لیا ہے مناجات اور اسے عبدیت سے محروم کر کے فارق کر دیا ہے اس بندے کو اگر کسی بندے نے چیک کرنا ہے کہ مجھے ابھی اللہ چاہتا ہے تو اس جگہ جا کے حاضری دیکھ لے اگر کیفیات بدل جائیں تو ابھی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش ہے میری اور آپ کی توبہ کی تو یہاں پر آ کر کہ میں نے وہاں بحمد اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے آب زمزم اس نیت سے پیا کہ یا اللہ تو اگر مجھے اپنے قدموں پہ پہلے کی طرح کرائے گا تو میں تو آیا ہوں ویلچئر کا ہی سوچ کے تو تیری بارگاہ میں اتنا کچھ لوگوں کو ملتا ہے اگر مجھے اپنے پاؤں لگانے کا موقع مل جائے اس حرم کے اندر اور میں تواف کروں اور جس طرح میں مولانا صاحب کے ساتھ پہلی بار قریب ہو کے تواف کیا تھا یہ کروں تو کیا یہ تیری رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی اس طرح کی چیزوں سے اور پھر میں نے اسی نیت سے اللہ کے نبی نے کہا جس نیت سے پیے گا تو وہ دعا تو میں نے پڑھ لی لیکن اس سے پہلے میں نے کہا کہ اتنی قوت میرے پاس ہو کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ایسے تواف کروں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے میں نے کیا تو آپ یقین مانیں جو لوگ میرے ساتھ کبھی حاج عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں بیت اللہ شریف میں میرے قدم زمین پر نہیں ہوتے وہ ہوا میں ہوتے ہیں ہوا میں ہوتے ہیں بندے مجھے پکڑتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ایسا تواف کرایا اللہ تعالیٰ نے اور میں نے ایسا تواف کیا اور کہ چاچا جی بھی دیکھیں اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے صفحہ مروہ اپنے قدموں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائی بس اس کے چاہت دو دن بعد آپ کو بتائے بیت اللہ شریف تاکی میری طاقت رہتی ہے جیسے ممبر تاک میری طاقت ہے اس کے بعد میں اتر کے کچھ اور ہو جاتا ہوں وہ میں اتر گیا وہ چار پانچ دن کھلیاں چلیاں پڑی رہی چلو میں نے کہا کریمز ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ ہی کرنے جو میری خواہش تھی وہ تو پوری ہوئی نا تو باقی خیر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حج کا وقت آ گیا میں نے سات تاریخ کو اپنا احرام بان لیا آٹھ کی بجائے رادہ میرا یہ تھا کہ میں حجے کران کروں اگر وہاں راش ہوگا تو میں حج اور عمرے کا وہی احرام بان لوں گا جو نبی علیہ السلام نے اپنے حج کیا ہے تو لیکن وہاں پر جا کے مجھے کچھ حالات اس طرح کے نظر آئے کہ حجے تو متو کرنے کے بعد یہ میں حج ہو سکتا ہے دوبارہ حج کا احرام بان سکتا ہوں دن تھوڑے تھے تو تھوڑے دنوں کے اندر پھر میں نے اپنے طور پر سات تاریخ کو بیت اللہ شریف کا احرام جو بان کے اپنا تو بیت اللہ شریف میں جا کے پہلے ہی توافع زیارہ اور صفحہ مروہ جو ہے وہ مکہ رہایا لیکن اب کی بار جو میں نے اس میں جو سٹیٹیجی اپنائی وہ یہ تھی کہ پہلے توافع زیارہ کے اندر ہی میں نے توافع ودا کی نیت بھی کر لی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بعد میں کم تھا تو اب کون آتا حرم کے بعد تیرہ طریق تک حجیوں کی اتنی بڑی کھیپ نے آنا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ میں نے پہلے ہی توافع زیارہ کر لیا یہ مسائل مجھے سارے مولانا صاحب نے بتائے ہوئے ہیں یہ میں نے اپنے نہیں میرے استاد نے اپنے بڑی مدتوں کے بعد میں نے بڑی دیر اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میری اس پہ بیس پچیس سالہ تحقیق ہے تو وہاں کئی افراد سے بحث مجھ سے علج نے کیوں نے کوشش کی کہ یہ کیسے جائز ہے تو ایک صاحب مجھے ملے وہاں پر تو وہ کہنے لگے کہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کے فلان بڑے بڑے محدث جو ہے نا ان سے رابطے میں ان کو لے لیا ہے اور ان سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار صحیح تو ہو سکتی ہے یہ توافع زیارہ اس دن کا عمل ہے یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا ان سے پوچھنا تھا بھی یہ جو صحیح ہے یہ بھی توافع زیارہ کے ساتھ ہی جڑی ہے یہ پہلے کیوں عادی آگئی ہے اور یہ جائز ہوگی اور وہ کیوں نہیں جائز ہوتا اس لیے یہ اس دن کا عمل نہیں ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے آپ اس کو چھوڑیں میں اپنے الحمدللہ علماء کے فتوے پر چلتا ہوں تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی تواف مجھے اللہ نے اپنے پاؤں پر کرایا لیکن اس میں میں نے پھر یہ کیا کہ چونکہ کل میں نے جانا تھا منا کی جانب تو پھر میں نے الیکٹرک کار جو سب سے اوپر چلتی ہے پچاس ریال دے کے چاچا جی نے انہوں نے میں نے کلیم میسیز کلیم سب نے مل کے ہم نے وہ کارٹ ملی اور جناب اتنا مزے کا وہ صحیح ہوئی اتنی مزے کی وہ صحیح ہوئی اتنے ذکر اس میں میں نے شاید صحیح میں اتنے ذکر ہی نہیں کبھی زندگی میں کی میں سوچتا تھا اب یہ صحیح یہ کس چیز کا انتی جاتی اس سے پہلے بھی میں نے ویلچئر پر ایک صحیح کی تھی اس سے پہلے میں لوگوں کو کہتا تھا فساد بھی حال نکالتا ہے تو میں نے نکالا کہ کیسے عبادت کی جا سکتی زیاد سے زیادہ تو اس کا تجربہ تھا پھر ان کو میں نے چپنی ہونے لیا ان کو میں نے خوب ذکر کرایا اللہ کا اور الحمدللہ ہم اس میں سے اترے اور اللہ کا شکر ہے لاک لاک ہم اپنے آگئے اپنی جگہ پر اور وہاں سے ہم منہ چلے گئے منہ شریف میں ہم جا کے دیکھیں دنیا بہت تنگ ہوئی ہے مجھے تو کانٹا بھی نہیں چھبا دنیا بہت تنگ ہوئی ہے بڑے بڑے جنے جوانوں کو میں نے گرتے دیکھا ہے دنیا بڑی تنگ ہوئی ہے مجھے تو ایک کانٹا بھی نہیں چھبا میں تو پھول کی پتی تھا گیا اور آیا بھی پھول کی پتی ہو یہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے وجہ اس کی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا اگر مولانا اسحاق مرہوم مجھے اپنے ساتھ حاج نہ کراتے کیامت کا دن آ جانا تھا میرا حاج نہیں ہونا تھا انہوں نے مجھے اس زمانے میں جو میں نے بارہ چودہ دن الگ بیٹھ کر جب سارے حاجی چلے گئے مکہ شریف کے اندر وہ جو کتابوں کا اتنا بڑا پلندہ مجھے پڑا ہے نا شیعہ سنی دیوبندی اہلہ ریسوں کا تنہائی میں بیٹھ کر مجھے اللہ نے اسے الحمدللہ حاج کرنا سکھا دیا تو ہم نے ان کے احوال اور ہیں الحمدللہ ادھر بھی لائٹ بند ہو گئی اور ادھر بھی اسی بند ہو گیا اب کاشف صاحب تو پرانے آدھی ہیں وہ تو کچھے کمروں میں سو جاتے ہیں تو میں نے ایک سی کلاس کا ان کا اہلے تھے وہاں پہ لوگ وہ خالی تھا خیمہ تھوڑے سے لوگ سوئے تھے وہاں شرم گیا آیا مجھے کیا اللہ کا نام لیا ہم سو گئے تھا جد بھی پڑھ لی سو بھی گئے وہاں سے ہم پھر اپنی بسوں میں عرفاز شریف گئے عرفاز شریف کا بھی انتظام بہت شاندار تھا بہت عالی تھا اب کی بار بلکل ٹوٹلی بدلا ہوا تھا عرفاز شریف میں سب لوگوں کو میں نے اکٹھا مناہ میں میں نے جمعہ پڑھا ہے اللہ کے فضل سے خطبہ دیا چھوٹا سا لوگوں نے کہا جس کا دل چاہانا کچھ نے تو مسلک کی وجہ سے نہیں پڑھا اور کچھ وہاں پر چونکہ مجھ سے زیادہ درس انزامی پڑھے ہوئے تھے ان کو کوئی مانتا نہیں تھا تو انہوں نے حسد کی وجہ سے نہیں پڑھا ٹھیک ہے وہ بھی یونیورسیز کی آفیسرز تھے تو اللہ نے موقع دیا خطاب کیا درس دیا سب کو کیونکہ اس سے پہلے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد مناہ عرفات کے اندر بھی الحمدللہ وہ ریکارڈ میں نہیں آیا کیونکہ وہ وہاں پر لڑکا کوئی نہیں تھا اور مجھے کوئی ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی آئے میری مووی بنائے پھر چلے اور پھر میں درس دوں میں نے لوگوں کو کچھ ایسا محول وہاں بن گیا کہ میں نے دیکھا کہ فوری طور پر عبادت ہی کی جائے تو اچھی بات ہے ورنہ چگلیاں اور گیپتیں شروع ہو کے تباہی پھر جانے ہیں تو میں نے فوری اس کا نا لوگ ہی آگئے کہا کاش صاحب جلدی سے ہم نے نمازیں پڑھا دیں چھوٹا سا میں نے خطاب کیا وہاں پہ عرفات کیا ہے اور عرفات عرفہ سے ہے اور عرفہ معرفت سے ہے یہاں معرفت اللہ لینی کہ اللہ آج کرنے کیا لگا ہے عرفات میں کیا کرنے لگا ہے آج بیٹھا وہ اس وقت کر کیا رہا ہے ابھی ابھی بارہ بجے اس نے کیا بندوں کے لیے رادہ کر لیا ہوا ہے اس پہ میں نے ان بندوں کو سمجھایا تو اللہ کا فضل ہے رحمت نزدیک ہو گئی دل نرم پڑ گئے اس پہ میں نے پانچ منٹ کے خطبہ دیا تو پھر ایک دفعہ تو سارا جو وہاں مجمع تھا جو دائیں بائیں کے اور مسالک کے تھے وہ ٹھہر گئے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ایک نے میرے کان میں آکے اللہ آپ کو داڑی مبارک بڑھانے کی تو فیق کتاب فرمائے ٹھیک ہے تو اللہ ہو اکبر کبیرہ میں نے اسے کہا جزاک اللہ ہو خیر افدہ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باعمل نہیں ہے یہ باتیں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے باعمل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے میں اس زفعہ یہ ہی کہہ کے آئے ہوں اللہ سے کہ باتیں بنانے والی مشین نہ مجھ کو بنا یہ بھی ایک کرم ہے کہ علم نافع دیا ہے وہ عمل جو تجھ کو قبول ہو جائے وہ اطاف فرمائے مجھ کو تو اللہ کے فضل سے نمازیں بھی پڑھائیں اور خطبہ بھی دیا اس کے بعد بائی جان لوگ تو کرنے لگے عبادت کاشر صاحب نے کھایا کھانا ڈٹ کے اچھا مزے دار بہت عالی انتظام تھا اس کھانے کا وافر مقدار میں مجود تھا جو جی چاہتا تھا اپنی مرضی سے جا کر ڈال کے لے آتا تھا اور کھاتا تھا جو باتیں ہیں وہ میں نے کرنی ہے میں نے لوگوں نے عبادت شروع کی میں نے اللہ سے کہا جو تُو چاہتا ہے وہ میں تیرے سے بھون اللہ نے کہا تم سو جاؤ میں نے دو رکھتے وہ چار پڑی چپ کر کے ٹیک لگائی اور میں آگیا سو جب میں اٹھا تو اس وقت ایک آدمی لوگوں کو رولانے کی کوشش کرنے کے لیے کوئی دعا کے انتظامات کر رہا تھا کہ تاکہ اب اس کے بعد رونا ہے اور دعا کرنی ہے تو میں اٹھا ہوں بحمد اللہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی آشب علی چال کے آگیا یہاں تو سو ہی لیا یہ بھی تیری رحمت ہی ہے کہ تُو نے مجھے سلا دیا تو اللہ کے فضل سے پھر میں نے چاچا جی کو بلایا میں نے کہا باہر چلتے ہیں واش روم جانا ہے اپنے آپ کو کوئی کریں تھنڈا میٹھا کر کے کوئی سر پہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد کوئی جاڑی یا کوئی جگہ تلاش کریں تو پھر ہم تلاش کرتے کرتے ایک دیوار ہمیں مل گئی اس دیوار کے پیچھے سایا تھا تو ہم بس اس دیوار پہ بیٹھ گئے وہ اپنی جگہ پہ چلے کچھ دیر میرے ساتھ وہ بیٹھے رہے اللہ کی حمد و سنا کے لیے اور پھر اس کے بعد مجھے نہیں اس کا اتنا زیادہ کہ وہ کہاں چلے گئے تو اللہ نے پھر موقع دیا تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ سننے والے جتنے بھی ہیں میں نے کسی کا کوئی حق نہیں رکھا آپ میں سے اب وہ میرے نزدیک ہے یا مجھ سے دور ہے مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا جو مجھے سنتا ہے یا نہیں سنتا جو مجھے یاد تھا اور جو مجھے نہیں یاد تھا میں نے سب کے لیے اللہ سے ایک ہی چیز مانگی دائمی مغفرت اور سب کا بغیر حساب کے جندت میں داخلہ میں نے کہا ایک بندہ بھی حشر کے دل ہماری طرف سے کوئی بندہ تجھے حساب نہیں دے گا اللہ ہم نے نہیں لینا نات دینا ہے اور تیری رحمت کے بروسے پہ میں کہتا ہوں نے ساتھ تو کہے گا بھی تو نہیں دینا ہم نے بس سیدھا ہمیں جنت میں بیج دیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تجھ کو ہم راضی کر جائیں بس یہ ایک آجزی ہے ایک زلت ہے ایک ہمارا نیچے گر جانا ہے ہم ہے ہی جب وہ بندے جب ہمیں ہے ہی محتاج جب ہمیں خواہشات لگی ہوئی ہیں جب ہمیں احتیاجات ہمیں لگی ہوئی ہیں مجھے بتا ہم ان سے جان چھڑا کہ کیسے تیری ایسی فرشتوں جیسی بندگی کر دیں کہ جس سے جو تجھے پسند آ جائے باقی ہم یہی ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنے لئے بھی ایک دعا کی اور اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعایا شکوا بھی کیا کسی خاص چیز کے بارے میں اور اس کے بارے میں میں نے رحمت کے بارے میں اللہ ہی کے سکھائے ہوئے جملے تھے جو میں نے خلافت اسلامیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ایک بہت بڑی اس میں میں نے اچھے شہدوں کا اللہ سے مطالبہ کیا دعا السلام کا میں نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا میری کچھ دعائیں ہیں اور کچھ میرے مطالبے ہیں تیری رحمت کے بروسے پر تو یہ مطالبے تو جب بندے تُسے کرتے ہیں ہر ایک نے تُسے کسی نے تُسے دنیا کی دولت مانگی ہوگی کسی نے کچھ مانگا ہوگا میں تُسے جو مانگنا چاہتا ہوں وہ تیری رضا ہے کہ ہمیں اپنی رضا عطا فرماؤں تو اللہ تعالیٰ نے بحمد اللہ تعالیٰ کوئی وہ تھوڑی دیر کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا آپ کو پتا ہے کہ رحمت تو یہ کہتی ہے کہ بندہ رویا بھی نہیں بس دل کے اندر ہی اس نے توبہ کی اور ایک لمحے کے اندر وہ بخش دیا گیا تو رحمت تو بڑی دیر رہی مجھ پہ تو وقوفِ عرفات ہم نے جب تک سورج رہا وہ ہم نے کھڑے ہو کے تو بائی جان میرے میں تو اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے میں نے وقوف کیا کرنا تھا میں نے تو جلوس کیا بیٹھ کے اور آخر میں پھر میں اللہ کی بارگاہ میں جتنی ہمت ہو سکی میں سہارے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا لیکن بائی جان ہم کیا چیز ہیں ہم لوگوں کو حکیر سمجھتے ہیں واللہ ہی ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چار چار گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وقوف کیا ہے اور چل چلاتی دھوک میں کیا ہے اور آپ کو پتا اس دن پچاس تھا وہاں پر پچاس اور ہم پچاس میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جل رہے ہیں لوگ صرف اس لیے کہ قیامت کے دن تو ہم کو نہ جلائیں گے یہ جل رہے ہیں مجھے یہ بتا دے یا اللہ پاک ان کو کیا پڑی ہے کہ لاکھ روپیہ لگا کہ تیرے پاس آگئے ہوں یہ کالے یہ گھورے یہ چپتے یہ چھوٹے کد یہ بڑے کد یہ عجیب و غریب یہ حسین و جمیل یہ کیا ہیں لولے لنگڑے مزور بیمار موٹے چھوٹے بڑے ناٹے ماتے یہ کیا ہیں یہ سب تجھ کوئی کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایک بندہ بھی جو اس وقت طرفات کی حد میں ہے یا نہیں ہے آج تُو سب کو بخش دے اللہ آج تُو سب کو بخش دے تو یہ وہاں کے ہیں اور وہاں سے ہم پھر ہمیں گاڑیوں میں انہوں نے بٹھایا اور پھر ہم اس دلفہ کی طرف سے بننا ہوئے اس میں ایک سانحہ پیش آیا جس نے میرے دل کو بہت بے قرار کیا اور میں بہت زیادہ ہل کے رہ گیا ہوا یہ کہ ایک لڑکا تھا وہ اپنی خالہ اور ماں کو لے کر آیا تھا ماں بھی گم ہو گئی اور خالہ بھی گم ہو گئی گروپ وہ ہمارا تھا اب یقین جانے جیسے ماں بچوں کو ڈونڈتی ہے نا بچہ ماں کو ایسے ڈونڈے اور آوازیں دے بڑی انچی انچی امی جی سارا عرفات خالی ہو گیا اس نے جب کہنا امی جی تو میرا دل دیل گیا مجھے اپنی ماں یاد آگئی ایک بچہ جب اپنی ماں سے بچھڑتا ہے اور ماں بچے سے جب بچھڑتی تو قیامت آ جاتی ہے خالہ اس کی کو میں نے ہی کہا تھا کہ آپ کی باس اگلی ہے وہ بچاری اگلی باس کی طرف چلے گی مجھے بعد میں تصویر دکھائی میں نا کہ اس خاتون کو تو میں نے بیجا ہے اگلی باس والے میں لیکن بھائی جان وہ اب وہ لڑکا کیلہ عرفات میں رہ گیا باقی سارے چلے گئے تو انہوں نے اطلاع بھی کر دی اپنی حکومت کے وہاں جو نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے کال چلا دی مسئلہ اب اس کا جو نسک کارٹ تھا وہ بھی اور جو اس کا کارٹ گورمنٹ دیتی اور جو اس کا موبائل تھا دونوں وہ دونوں اس بندے کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہی بیگ میں اس عورت کے رہ گئے اب یہ دیکھیں وہ بھی ملنے کی کوئی امید نہیں مجھے وہ شیخ مشتاق صاحب کہتے ہیں استاد جی کچھ کارٹ لو میں نے اب کیا کرنا تھا میرے پاس کچھ جدو تھوڑی ہاں میرے پاس ایک ہتھیار ہے جب مومن بے بس ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے میں نے ساری بس کو کہا ایک یہ چھوٹا سا وزیفہ آپ سارے کرو ایک دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں میں نے اللہ سے بڑی رو کر دعا کی میں نے کہا یا اللہ زندہ ماں کو لے کر جائے اور اس بچے کو اس کی ماں کو ملا دے میرا دل بے قرار ہے میں رفا سے جاتا ہوں میرا بائی پریشان جان ہوتی اس کے ساتھ مل کے میں ڈھونڈ کے اس کی ماں کے پھر میں جاتا رفا مزدلفہ مجھے مزدلفہ تک خوشکبری دے رہے کہ وہ مل جائے اللہ اکبر کبیرہ ادھر ہی فون آ گیا کہ امی جان تو اس کی مل گئی خالہ بھی نہیں مل گئی چالو ماں مل گئی بچہ اپنی ماں کو لے کر آ گیا لیکن مجھے پتا چلا کہ ماں جو ہے نا وہ ایک اسلام آباد کی فیملی کے ساتھ آ گئی ایک گاڑی میں ماں کو اپنے بیٹے کا نمبر یاد تھا اس نے بیٹے کو فون کیا بیٹے نے کزن کو کیا اور کزن نے پھر آگے جو ہے نا ہمیں فون کیا کہ آپ کہاں پر ہو تو پھر ہم نے جا کے اسلام آباد فیملی سے رابطہ کیا اور خالہ بھی اس کی لئے ہے دیکھو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بندہ پریشان تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا یہ ساری وجہ اپنی مانمرضی کرنے کی ہوتی جب آپ کہتے ہیں یہ سارے پاکستانی یہ حرکتیں کرتے اور کوئی نہیں کرتا کہ اپنے ٹور اپریٹر کو آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہو اور اس کے ساتھ نہیں جاتے اس کی اطاعت نہیں کرتے اس کی امیر کو نہیں مانتے تو اس کے بعد مزدلفہ آگئے مزدلفہ میں ایک کلین بچھے ہوئے تھے بھائی جان بسے جہاں انہوں نے رکھی کوئی کہ وہاں لیٹنا میں باس کے قریب ہی سامنے واشون تھے ادھر ہی مجھے اللہ تعالی نے کلین پہ جگہ تا فرما دی میرے جانے سے پہلے میرے بادشاہ نے کلین بچھوایا ہوا تھا میرے لئے کہ کاشف آئے گا اتنا موٹا کلین ہے وہ اس کے لئے بچھا کے رکھ دو پاس ہی پانی تھا کہا رات کو اس کو بار بار شوگر ہے واشون جاتا ہے سامنے جانا ہے وہ باتروم میرے اللہ نے بنوائے ہوئے ہیں یہ کائنات بنانے سے پہلے جب اس کو پتا تھا کاشف نے حج کرنا ہے اس لئے انتظامات پرانے ہی ہیں ٹھیک ہے میں تو ویسے بھی پہلے ایک دن دیکھایا تھا سارے انتظامات مزدلفہ میں بائی جن بیٹھے تھے لوگ تو وہاں پہ اٹھاتے ہیں جوس یہ وہ میں پانی ہی اٹھاتا ہوں زیادہ میں پانی ہمیشہ اپنے بیگوں میں بھرکے رکھتا ہوں تاکہ کسی کو دینا پڑے خود کیونکہ لوگ جوس بعد میں بندے کو آگ لگا دیتے ہیں لبن جوس لالچ میں لے آتے ہیں اور اس کے بعد بار کیف تو بیٹھا تھا دل میں خیال آیا کہ طویع کی بنی روٹی نے نہ میں ایک بنوا دول بنوا آکے نہ وہ بھی رکھ لینی چاہیے تھی تو اگلے ادھر پاس ہی ایک انڈین فیملی بیٹھی تھی انہوں نے مجھے طویع کی بنی ہوئی روٹی جو ہے انہوں نے مجھے کہا یہ آپ دو تین لے کے کھا لیں شرمندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آدمی میں تو شکر کرنے سے پہلے شرمندہ ہوتا ہوں شکر میں کرتا ہوں بعد میں پہلے میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ساری زندگی توقل ہی نہیں ملتا یقین ہی نہیں ملتا کہ وہ ہمیں روٹی دے گا یہ یقین اور توقل نہ ہونے کی وجہ سے پوری انسانیات اور بن خصوص امت محمدی دھول چاٹری اور زلیل ہو رہی ہے اس کے لئے حصے کھائے جا رہے ہیں اس کے لئے حرام مال کے طریقے ازرائز مال کیے جا رہے ہیں اور کھلائی بھی مجھے انہوں نے ایسی دو تین زبردست انڈین چٹنیوں کے ساتھ کی شکین آدمی ہے ٹھیک ہے اللہ نے کہا وہ ہی کھائے ڈیڑھ بجے شدید پیاس لگی تو چاچا جی نے پہلے ہی ایک بوتل لے رکھی تھی بندہ اسے کہ جس کے اندر تقریباً اٹھ پندرہ سے اٹھارا گھنٹے تھنڈا یخ پانی رہتا ہے تو وہ میں پانی بھر کے ہر وقت اس کے اندر یخ رکھتا تھا کہ سارے پانی پیو یہ ایمرجنسی کے لئے تو رات ڈیڑھ بجے ایمرجنسی بنی تو پانی تھنڈے کی طلب ہوئی بوتل کھولی تو سبحان اللہ میں کہتا ہوں یخ پانی اندر گزرتا جائے وضو کیا پھر اپنے آپ کو تھنڈا کیا نماز میں نے اس لئے تحجت کی نہیں پڑی جاگت مجھے آتی نہیں دو دفعہ لیکن اللہ کے رسول نے نہیں پڑی اس لئے میں نے نہیں پڑی عجیب بات ہے بندہ اٹھ کے میرے جاننے والا آیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بربادی حاجکی ہوتی وہ بتاتا ہوں میں ابھی ذاتی جربہ ہی بتا رہا ہوں میرے ساتھ اللہ نے جو فضل کی باقی باتیں نہیں میرے ساتھ یہ فضل ہوا ہے مصدلفہ سے ہم اتنی دیر تک رہے کہ ذکر اللہ کا ہوتا رہا اور سورج کی روشنی جو ہے وہ نکل آئی تو صبح کی ہم قبلہ رفو کے دعائیں مانگتے رہے ساتھ مجھے میں نے اس دفعہ پرچی لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ فلان جگہ یہ مسنون ذکر ہے فلان بھول جاتا ہے نا آدمی تو کرتا رہا میں باقی سب بھی کرتے بڑا لوگوں نے مصدلفہ اچھا گزارا لیکن بائی جن پھر مصدلفے کے اندر جو گاندھ ڈال کے آتے ہیں وہ کوئی حجی نہیں یہ ٹریننگ ہے حجاج کی یہ حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے بارکیف جی گاڑی میں بیٹھے گاڑی دو گھنٹے تھوڑی سی سرکے تھوڑی سرکے تو دو بیچین آدمی میرے پاس آئے استاد جی ہم جائیں پیدلی ہم چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی تو ہلنی رہی تو ایسا سوال میں نے مولانا جساک صاحب سے بھی کیا تھا استاد جی کہ نے بیجا رامنا ہڑ دا نہیں تو جانا ہے تو بار توپ پہی ہے تو میں نے انہیں رکا مگر ان دانہ بینا لوگوں نے کہا ہم تو جائیں گے ہمارے پاس تو نیویگیشنز ہیں نیپس ہیں ہم تو ایسے ایسے کر کے گزر جائیں گے میں نے کہا جب وہ مجھے ایک آدمی ایک دفعہ مسئلہ پوچھے تو میں پہلے ہی دفعہ صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو آج بتاتا ہوں یہ میری عادت ہے ایک دفعہ میں مسئلہ صحیح بتاتا ہوں دوسری دفعہ آکے آپ پھر پوچھیں گے پھر میں جو آپ چاہتے ہیں وہ بتاتا ہوں کیونکہ آپ نے میری جان نہیں چھوڑنی میرا دماغ کھانا ہے تو میں اس پر بحث کروں گا آپ نے ماننا ہی نہیں تو بہتر نہیں کہ میں پہلے ہی آپ کی تافیہ آپ کے موں میں دے دوں بھی جاؤ دفعہ ہو جاؤ جو کرنا آپ چاہتے ہیں تو میں نے ان کو بھی یہ اجازتی بھی آپ جائیں ہم بیٹھے رہے اس کے دو گھنٹے بعد آپ یہ دیکھیں عرفات سے دعائیں کی یا اللہ راستے میں کوئی جگہ نہ رکھیں اللہ نے کسی جگہ بھی دی ہماری باس رکھی آپ جو حاجی جانتے ہیں کہ بس سات سات لاکھیں چلتی ہے میری فراتے مارتی باس آئی فراتے مارتی میری باس مزدلفہ سے منا کی طرف چلی گئی سمجھ گئے اور وہاں جا کے ہم نے اپنے حلق کروائے ٹنڈے کرا لی چاچا جی نے میں راستے میں پہلے کھانا ہی کھایا میں نے کہا جی اید ہے متعم میں جا کے گوشت کھانا ہے چھوٹی بڑی اید ہے تو گوشت کے کھانا کھایا ہم اپنے گئے جا کے نہ آئے دوئے اپنے ہوتل میں ٹھہرے آرام کیا سکون کیا وہ جو مجھے پوش کر گئے تھے نا وہ شام ساڑھے پانچ بہت تک وہیں بیٹھے رہے انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا جمعرات کا استاج جی کی بات نہیں ماننی استاج جی کو نہیں نا مرشد کی بات ماننی پھر نتائج بھوک تو عقل زیادہ استعمال کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا تو بے چین روکو وہاں انہوں نے اچھا بٹھایا ٹھیک ہے تو وہ دو کلیم ہی تھا اور ان ساتھی ایک اور تھا اچھا جی وہ بھی امریکہ سے آئے تھے یہ باہر والے جو بندے ہوتے نا یہ جتنے مرضی ریک ہو جائیں ان کے دل میں ایک بات پکی ہے بھی ہم پاکستانیوں سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچیس فیصد عقل زیادہ تعاف فرمائی ہے یہ ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں یہ باقیوں کو حکیر سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان کے تجربات کی روشنی میں سیٹ کر لیتے ہیں بھائی جان میں نے جمرات کو ایسے کنکریاں ماری ہیں جیسے یہ میں اس کو مارو کنکریاں میں تو اپنی پر سکون ایک ایسی جگہ پہ جا کے چھوپ گیا فون کر دیا بند مجھے پتا تھا بھی آج بندوں کا بہت برا حال ہونا ہے وہ جو سارے پکے اپنے اپنے مسلکوں کے تابع تھے فرقہ واریت میں پکے تھے جنہوں نے جہل مولویوں سے حاج سیکھ کر آئے تھے محلے کے مولوی جس نے خود کبھی حاج نہیں کیا یا کیا ہے تو وی آئی پی کر کے آیا اس سے سیکھے تھے جس کو گراس روڈ لیول کے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بڑے کیا ہوتے ہیں کریمز کیا ہوتے ہیں جوان آج کل کتنا چل سکتے ہیں دیکھنے میں جوان ہے اندر سے ختم ہے انہوں نے حاج سے پہلے میری حاج ٹریننگ نہیں لی باتیں سنتے تھے اس کے بعد وہ ہا ہا ہوں ہی 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 کرتے تھے کھانے کھاتے تھے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے تھے انہوں نے ہماری نہیں سنی گاربٹ کی ہدایت ہے بھی انہوں نے نہیں سنی یہ جو مرے ہیں نا یہ بھی بتاؤں گا کیوں مرے ہیں سمجھے بحمداللہ توافِ زیارہ جن بوڑوں کو میں نے کہا تھا نا کہ آؤ کرنے چلیں اوہ نہیں جی ساڑا مولوی کہنا نہیں ہے جایز نہیں ہے وہ پھر بائی جن آپ کو پتا ہے پہلے تو وہاں سے آئے جمرات تک وہاں سے فارغ ہوئے پانچ چھ بجے شام کو کنکریاں مار کے پھر بائی جن پانچ چھ بجے کے گئے صبح سات بجے اگلے دن آئے تنگیں پھلی حال خراب بڑے بڑے جنے تھے دشکرے تھے وڑے وڑے کوئی کہے وہ کاشف کی تھی وڑ گیا جا کے مجھے خبریں آتی رہی ایک آدھ آدمی میں نے درمیان میں میرا بھی ان کے ساتھ وہ کہیں وہ آپ کو پوچھتے ہیں میں کہا جے تھی بادواما تیرے آسے ہے جے تھی 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 اب نہیں میں نے ملنا اب تو میں نے ان کو غیب ہونا ہے میری عبادت خراب ہو جانی اب شکوے شکوے منا میں منا میں نے آپ کا حل کرنا ہے الحمدللہ میں نے پرسکون حاج کیا جب وہ تین چار دن کے بعد آئے پوچھیں مجھے کھانے کی ٹیبل پہ آپ کہاں چلے گئے ایسے ہو گیا میں ایک بندہ بارہ کو زوال سے قبل کنکریاں مار کے آیا بیوی سمیت تھک ہار برا اس کی بیوی نے مولوی کو فون کیا اس نے کہا زوال سے پہلے مار نہیں دوبارہ جا کے مار کے آؤ وہ راہ کو پھر جا رہا تھا تیر نارویدہ سی بہت تلاش کیا مجھے لوگوں نے میں نے کہا ہم ایک وقت میں ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں ہم نہیں ہوتے ہیں جب ہماری قدر نہیں ہوتی پھر ہم غائب ہو جاتے ہیں اپنا حاج نہیں کرنا ان کا کرانے آئے ہیں ہم جن کا کوئی بروسہ نہیں کل کو کیا کہیں کیا نہ کہیں کہ تم نے ہم سے غلط کرا لیا ایک آدمی بس ریٹ ہو گئی عرفات جانے کی تو مجھے لائن میں لگا پوچھتا ہے بڑا میرا موت کے تو بابا وہ وہ مجھے کہتا کاش صاحب آج عرفات ہی نہ رہ جائے اس کے دل میں یہ بات تھی کہ بس کیوں نہیں آ رہی اسی عرفات پہنچی اسی عرفات کیونکہ میں نے بھی عرفات پہ زور دیا تھا اس نے بھی کہا عرفات ہی ہے تو بھئی سلی کرتو بس میں نے سلی اتنا ہی کہا کہ کل یہ نہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن کی فجر تک ہے کہتا تھا تیرے کوئی آج نوائی مسئلہ میں سون لیا گے بھی سون لیا اسی بڑی دیر دے وہ بھئی مجھ سے ایسی تلقی میں آیا اب احرام شریف تھا میں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مجھے نہ میں پھر آئی گیا واپس میں کہا کاشی جی کتے اندر بار جاؤ اے احرام میں نے اسے عرفات جا کے مولانا صاحب کی کتاب نکال کے لکھایا میں نے کہا پڑے لکھیں پڑے میں نے اپنے پاس سے مسئلہ نہیں بنایا برکہ فزیزو جوتے کھا کے مانتے ہیں یہ لوگ ظلیل و خار ہو کے مانتے ہیں اپنی ہٹ درمی نہیں مجھے اللہ نے بہت پیارا حاج کر آیا آخری ایک تواف کرنا تھا میں نے تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی وہ ایک خاص تواف تھا میرا خاص نیت کا تھا جب سارے میں نے تواف کر لیے تو میں نے چاچا اسے کہا آج ایک اہم تواف کرنے کے لیے میں نے جانا ہے آپ میرے ساتھ انہوں کا چلو آپ یہ دیکھیں کہاں وہ جنرلت المالہ ہے وہاں پر ڈرائیور نے اتار دیا تو بے حمد اللہ ہی تعالیٰ وہ کہیں چاچا جی کہ آپ ویلچئر لے لیں میں نے کہا آپ چھوڑیں اللہ مجھے لے کر آئے گا دوبارہ کہاں وہ مصفلہ ہوتل ہے ووکو کے ایک طرف جائیں تو وہاں سے میں پیدل چل کے آیا اور پیدل چل کے گیا درمیان میں بس میں نے ان سے ایک بات کہی وہ مجھے بار بار پوچھتے تھے کہ آپ ٹھیک ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بلانا نہیں ہے جب میں چل پڑوں تو آپ میرے پیچھے آئیں مجھے آپ جانے رہیں کیونکہ میں نے اب مراقبہ کر لی اللہ کی ذات کا جب میں اللہ کی ذات کا مراقبہ کر لوں پھر میں ڈسٹرب ہونا پسان نہیں کر مجھے نہیں کوئی کرے پھر مجھے اللہ کہتا ہے آجا کاشف حمد ہم نہیں دے لی وہ آدمی جو یہ خزرہ موٹ سے جا کے چیز نہیں پکڑ کے لاتا تین دفعہ سوچتا ہے کہ سامنے والی دکان سے میں نے جا کے ایک ٹافی لانی تو اس کا میں نے کرنا کیا ہے جو دس سال سے یہی سوچی جا رہا ہے کہ یہاں سے یہاں سے میکڈانل کے پاس میں نے ایک اپنی پسند کی وہ چھاندنی سی لینی ہے چھابی سی تو وہ نہیں میں لاپا رہا میں جاتا ہوں ابھی میں ٹھیک ہو جاؤں تو جاؤں گا وہ آدمی وہاں اللہ کے حکم سے پھر رہا ہے پھر رہا ہے سمجھ آئی یہ ہے جو میت سے زندہ کو اور زندہ سے میت کو نکالتا ہے یہ ہے اللہ تعالی سمجھ گئے بعد میں وہ تواف کیا ہم نے اس تواف کے پانچویں چکر میں میں نے ایسی بات اللہ تعالی سے کی تو خیر پہلی دفعہ مجھے تواف میں پیاس لگی تو خیر وہ پانی ملا تو ادھر مجھے تھوڑی سی گرمی لگی تو طبیعت اپنی جگہ سے ہل گئی ساری لیکن اللہ تعالی سے دعا کی آبے زمزم پیا میں نے کہا یا اللہ اس کو بحال فرما تو اللہ نے جو خواہشیں تھی اگر میں نے کہا مجھے اللہ ملتظم کے قریب میں گئے ہم کھڑے ہو گئے میں نے کہا اللہ یہاں تک تو کاشیف آ گیا اب بازو پکڑ تو میرا میں نے تو بڑھا لیا کھینچ اپنے ساتھ چمٹا مجھے اپنے سینے سے تو اللہ نے مجھے چمٹا لیا اللہ نے مجھے اپنے سینے کے سر سے ملتظم پر چمٹا لیا اللہ کا سینے ہی سمجھ لے ساتھ لیا اللہ سے کہیں میں نے تواف کرنا جب میں تیسرا تواف یہ کرنے کیلئے گیا میرے ذہن میں تھا کہ یہ تواف دور ہو کے کیا جائے گا لیکن وہ مجھے رونا آ جاتا ہے میں اللہ طرح سے کہتا ہوں تواف ضرور قریب کرانا باقی بشک میں دور رہ کے بھی بادت کرلوں گا لیکن یہ تواف کا کیا مزا جتنا اپنے محبوب کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ زیارت اور دیدار اور اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے ایک تواف کا چکر لگایا میں نزدیک ہو گیا دوسرے میں تیسرے میں ساتھ ہی جا لگا تو یہ اللہ نے عبادتیں کروائی ہیں میں نے کوئی بھی عبادت اپنے زور اپنی قوت اپنے ہال اپنی طاقت پر نہیں کی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب بخشنے پر آ جائیں اللہ جب دینے پر آ جائیں اللہ کا جب ارادہ ہو جائے بھلائی کا تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے حضرت ماز کو کہا تھا کہ بیٹا جب اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ ہی روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا یہ سارے نظارے وہاں پر آ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر حاضری ہوئی اور پہلے دن جا کے ہم نے جمعہ بھی وہاں پر پڑا اور اس کے بعد پھر فوری ریاض الجنہ میں ہمارا ڈیڑھ بجے کے قریب ٹائم فکس تھا پورا گروپ بھی وہاں پر چلا گیا کہتے ہیں کہ سال بعد جس کی ایک دفعہ ایپ میں آ جائے تو ہم سپٹمبر میں گئے تھے تو میری نہیں آنی تھی تو میری آنسو آگئے وہاں پر تو میں نے کہا اللہ کہ نبی کے پاس آکے اللہ میں محروم گئے میں تو اب اللہ کہ نبی کو تیری شفاعت کے لیے تیری دربار میں لاؤں گا اس طرح تو کوئی نہیں ہے کہ میں آیا دو تین دن کے لیے اور میں اپنے نبی کا نہیں دیکھا تو میں نے پھر دنیا میں دیکھا کیا ہے پھر وہ جہاں اللہ سے کہا میں نے کہا اللہ جی مجھے اپنے نبی کی روزے کی جالیوں کے قریب کر تو نبی پاک کے جو گھر کا آخر ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں تحجد پڑھتے تھے صحابہ صوفہ کی چھپترے کے بلکل سامنے بلکل جالی شریف کے پاس مجھے نیچے میں جگہ میں وہاں پر پھر میرے ذہن میں بڑی میری پسندید دا نات ہے میں اکثر فسیح دن سور وردی کو سنتا ہوں وہ ایک جسے کہتے ہیں سفیسٹیکیٹڈ آدمی ہے نات پڑھنے میں ہاتھ ہوتھ ہلانا اور یہ رضا قادری کی طرح ویسر نہیں ہے وہاں پھر میں نے وہ نات مجھے یاد آئی کہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے یہ میں نبی علیہ السلام کو میں نے کہا اللہ حضرت حسان سنایا کرتے تھے نہ میری آواز اچھی نہ میں شاعر ہوں کسی کی شاعری ہے اور اس بری سی آواز میں میں اپنے نبی کو سناتا ہوں اس بری آواز میں اور بغیر لے کے سن لے کہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے کیسے وہاں کے دن ہیں کیسے وہاں کی راتیں انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھا ہے جو مدینہ لمحے گزرے جو مدینہ دن گزرے وہی لمحے زندگی ہیں وہی میرے کام آئے تیبا کو جانے والے دیتا ہوں تجھ کو دعائیں در مصطفیٰ پہ تجا کے جہاں کوئی بھول جائے تیبا کو جانے والے دیتا ہوں میں تجھ کو دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کے تجھ جہاں کوئی بھول جائے اور یہ میری ایک تمنہ ہے یہ میں نے وہاں پڑھی ہے یہاں بھی روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روزے کے سامنے یہ میں دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے مگر یہ سماں بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے مگر یہ سماں بدل نہ جائے لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے آئے تو بات یہ ہے کہ وہی غم غسار میرا وہ ظہوری یار میرا میری قبر پر جو آئے تو ناتے نبی سنائے تو یہ نبی علیہ السلام کے روزے پہ پھر میں نے ایک صاحب نے مجھے ساتھ تھے انہوں نے تو اپنی محبت سے مجھ سے کوئی بات کرنی چاہتے ہیں میں نے ٹوک لیا میں نے کہا ادھر مجھے آپ نہ بھلائیں میری آپ سے کوئی طالق اس نے کہا نہیں کسی نے مجھے کہا سلام تو مجھے سلام پیش کرنا نہیں آتا وہ یہی قریب رہتے ہیں میں نے کہا وہ میں بتا دوں گا آپ میں نے کہا اب آپ مجھے نا میر بانی کریں مجھے کوئی بندہ دسترپ نہ کرے میرے پاس تھوڑے سے لمحے ہیں یہ اتنے قیمتی لمحے ہیں اتنے قیمتی قیامت کے لئے جس دن یہ تلے گے نا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں بیٹھ کے نبی کے گھر کے نیچے بیٹھ کے لوگ ادھر مکہ میں ڈونٹے ہیں حضرت خریجہ کا گھر بھئی وہ نبی نے چھوڑ دیا تھا پھر نبی نہیں وہاں گیا نبی کا گھر یہ نبی کا روزہ ہے یہ گھر ہے نبی علیہ السلام کا جہاں سے پھر نبی اسی کے اندر دفع ہو گیا اپنے گھر سے نکلے نہیں تو ریاض الجنہ میں مجھے وہ کوئی آٹھ کے قریب جو ہے نفل پڑھنے کا موقع ملا آخری دو پڑھنے لگا ہی تھا تو اس نے مجھے اٹھا دیا جتنے کہا تھا اتنے تو پڑھ لئے تھے اب زیادہ ہم ہو جاتے لالچی تو پھر اٹھا دیتے تو بھئی میں نے آپ سب کی طرف سے بہت سلام پڑھا کوئی بندہ آپ کا نہیں جس کا چہرہ مجھے یاد نہ ہو جس کا مجھے اپنے ملازموں کی طرف سے خاندان نام لے لے کے ایک ایک آدمی کا میں نے سلام پڑھا اور میں نے پھر مجموعی بھی پڑھا نام لے کے بھی پڑھا کہ جن کا یاد ان کی طرف سے بھی سلام جن کا نہیں یاد ان کی طرف سے بھی سلام جنہوں نے کہا تھا کہ سلام ان کی طرف سے سلام جنہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا جو جانتے ان کی طرف سے سلام جو نہیں جانتے ان کی طرف سے سلام میرے سارے وطن کی طرف سے سلام اہل اسلام کی طرف سے سلام آسمان کے فرشتوں کی طرف سے سلام جنوں کی طرف سے نبی تجھ پر سلام ریت کے ذرے اور ان پہاڑوں کی طرف سے سلام اور درخت کے ان پتوں کی طرف سے تجھ کو سلام اور وہ سلام جس سے اللہ راضی ہو جائے اور تو رہ جائے وہ سلام ہم تجھ پہ پڑھتے ہیں بہت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا اور پھر آخر میں میں نے کہا اللہ میں تیرے نبی کی گھر کے اندر پاس بیٹھا ہوں بینے ہی مجھے اس دنیا سے لے کر جانا جیسے میرے نبی کو لے کر دو گیا خاتمہ حسن خاتمہ ہو اور جس طرح رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑ کر گئے میرے اکاؤنٹ میں ایک رپیہ بھی نہ ہو بالکل خالی ہوں کوئی جائداد میرے پاس نہ ہو جس طرح میرے نبی کی باقیات تو صالحات کوئی نبی نے جائدادیں نہیں چھوڑی نبی نے جو پیچھے چھوڑا وہ نبی کی امت ہے اور نبی کا کیا ہوا کام ہے ایسا مجھے کام ہوتا فرمانا میں تیری بارگاہ میں بالکل یہاں بیٹھ کر دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہ ہو جب اور جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے کاشف تو ایسی فقیر حالت میں کیسے آیا تو میں تجھے کہوں رب انی لیما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر خداوند عالم کاشف دنیا سے فقیر ہو کر آیا ہے اب تیرے پاس جتنی خیریں ہیں وہ اس سے مجھ کو نواز لیں یہ میں نے بھائی جان آپ کی طرف سے کوئی دوست بچہ نہیں چھوڑا میں نے یاد تھا نہیں یاد تھا میں نے سب کا سلام کو آدھا پونا گھنٹا پھر میں نے اپنی آقبر کی آپ کے لئے بھی میں نے یہی دعائیں کی کہ یا اللہ پیارے نبی کے جوار میں بیٹھے ہیں اس نبی کی نسبت سے تو اس سے سوال کرتے ہیں کسی بندے کو بھی حساب نہ لینا ہر بندہ ہی ہمارا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا اور سب کی طرف سے تشہود پڑا سلام پڑا بہت ہی اچھے لمحے مدینہ شریف کے گزرے اور اس کے بعد پھر ایک آدھ دن تو بخار رہا مدینہ شریف میں میں حاضری نہیں دے سکا قریب ہی ہوتل تھا ہوتل سے ہی نہیں جا سکا وہ مسجد امام بخاری جہاں ہے وہاں ہوتل ملا اور وہ مام بخاری نے وہی بھی اپنی بخاری شریف ختم کی تھی اور وہی بھی مام بخاری کا گھار ہے تو وہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہو گیا بڑا اچھا ہوتل تھا سارا بڑا مرکزیاں میں پھر آخری دن پھر نبی علیہ السلام کے جوار لیکن اس سے پہلے میرا طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے مکہ مدینہ چھوڑنے سے پہلے دو دن پہلے جو اہم بیگ ہوتا ہے بس وہ پاس رہتا ہے وہ ہم نے میں نے لڑکوں کو بھی سب کو کہا اب مدینہ سے کچھ نہیں کرنا اب بند خالی دل خالی دماغ سے اپنے نبی میں نے نہیں آکے بار بار ادھر سے یہ لیلو وہ لیلو یہ اٹھالو وہ اٹھالو نہیں کرنا خیر الحمدللہ رب العالمین پھر نبی علیہ السلام کے روزے پہ پھر حاضری کا موقع مل گیا اور پھر چونکہ میرے اپنے نکالے ہوئے راستے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو بلال میرا ایک دوست ہے وہ سعودی عرب میں ہوتا ہے اس نے بس سال حج کیا ماشاءاللہ اس نے خدمت کی انتہا کر دی وہ پھر آ گیا پھر بائی جن مدینہ شریف میں ایک آدمی جو ہے نا وہ اس نے دار اسلام بنا لیا اور مدینہ سے چالیس کلومیٹر دور وہ سارے لوگ الگ ہو گئے اور انہوں نے جا کے ایک کھیت لے لیا اور وہ اس میں اب خجوریں گاتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کے انہوں نے کہا اللہ کے دبی نے کہا تھا فتنوں کے زمانے میں تم لوگ الگ ہو جانا مجھے یہ کسی نے خوشکبری دی بلال نے بتایا کہ ایک آدمی نے ایسا کر لیا جو آپ کہتے ہیں تو ہم پھر میں اس آدمی کے پاس چلا گیا پھر میں نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا میں نے دیکھا بلکل وہ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں وہ الگ ہو گئے سارے جوان چار جوان ہیں وہ الگ ہو گئے اپنے ماں باپ کو لے کے بچوں کو لے کے انڈیا کے انہوں نے وہاں ایک خیت لے لیا ہے اتنی تھی خجور کی درختیں ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے آلی آلیہ اسے کہتے ہیں آلیہ اجوہ بہت ٹاپ کی خجوریں ہیں وہ انہوں نے ایک آدمی رکھا ہوا ہے عربی سے انہوں نے لے لیا ہے سوالاک ریال پہ اور وہ رہ رہے ہیں کبوتر رکھے مرگیاں یہ سب چیزیں کھانے پینے کی اپنی بچوں کو وہ باہد نہیں جانے دیتے اندر ہی بیٹھے ہیں اندر ہی کھاتے ہیں پکاتے ہیں چائے انہوں نے ہمیں پلائی دیکھیں انہوں نے وہی سے پتے توڑے اور اس طرح مسل کے تو انہوں نے ہمیں اس میں ڈال دیا نہ انہوں نے چینی ڈال لی نہ کچھ اور وہ چائے بھی بن گے اور چینی بھی وہ لذیذ ایسی مزیدار ایسی پروڈکٹس انہوں نے لگا لی جو آکے لوگ ان سے لے جاتے ہیں اور وہ بڑے رام سے انہوں نے بڑا اچھا بنا لیا بیلکل ایک پہاڑ میں نے ویڈیو بنا لی ہے دل کیا انشاءاللہ شیئر کروں گا ادر کی باہر کی ان سے ملاقاتیں ہوئی وہ ساری چیزیں جو ان کی تھی میں نے اجازل لے لی مجھے وہ پہلی دفعہ لگا کہ میں اصلی مدینے میں آگیا میں یعنی پھر وہاں سے دل ہی نہ کرے نمازیں ان کے پیچھے میں نے پڑھی میں نے کہا چلو آپ جیسے مہاجر لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا انہوں نے میرا سنا مولانا عساق صاحب کے شگرن اتنا میرا انہوں نے اچھا سلوک میرے سے کیا کہ آپ سوچیں وہ مجھے بھی سنتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ آدمی ہے جس کو ہم سنتے تو کہتے ہیں ہمیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آپ آ رہے بردر کاشا ولی آ رہے ٹھیک ہے نا وہ بلال نے تھوڑا سا تعرف کرا دیا چلو میں نے کہا بس پھر وہاں پہ بہت علمی گفتگو ہوئی اتنی سنجیدہ اور علمی کہ آپ سمجھیں میں نے شاید زندگی میں کبھی یا مولانا کے ساتھ کی ہوگی یا ان کے ساتھ کی وہ سارا ہی جو کفر اور شرک کی بارے میں جو مارا ذہن ہے اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے اس کے اندر پھر ان کی بھی اصلاح کا ایک پہلو تھا وہ میرے ذہن میں کھٹک گیا کہ کہ یہ کام نہ کر بیٹھیں تو پھر وہ میں نے ان کا سیٹ کیا اور ان کو سمجھایا پھر انہوں نے بہت اچھا میرے ساتھ سلوک کیا بھائی جان لوگ مکہ مدینے جاتے ہیں حال خراب ہو گئے ہیں بہت اب وہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ وہ رہ نہیں گیا یا اللہ کا گھر رہ گیا تو یا نبی علیہ السلام کی قبر پناہ کے لیے رہ گئی اب آپ کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے کام بہت خراب ہو گیا مادیت بڑھتی چلی جاتی ہے دجال کے آنے سے پہلے دجال کے مقدمات آ چکے ہیں وہاں پر جو دجالیت ہونی تھی مسجد نبی میں وہ باتیں نہیں رہ گئیں لوگوں کو ذرا تقدس ہی رہ گیا لوگ وہاں پر نکریں پہن کر آتے اپنے بچوں کو لے کر آتے جوان لڑکے نے نکر پہنی ہوئی میں نے کہا اس کو روک کر کہو کہ نبی علیہ السلام کے روزے پہ ایسے نہ آئے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے یار تم نے پینٹی پہنی تو پینٹ تو پوری پہن لو ٹوزری پورا پہن لو تم یہ کیا کر رہے یار بے آئی کی کوئی انتہا ہوتی ہے تم کیسے آ جاتے ہو اور اس کا باپ اس کو لیے پھر جوان لڑکے کرو بڑا دل خراب ہوگا عورتیں بہت برے حالات میں ہیں میرا بار کیف اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سفر بہت اچھے کرائے اور بہت ہی ٹاپ کے کرائے میں آپ کو سی سیدھی بات بتاؤں اس میں اللہ نے کرم بھی کیا اور اس میں اس ہم سفر کا زیادہ ہے قلیم دوسرے نمبر پہ ہے پہلے نمبر پہ وہ چاچا عبد المنان ہے اگر اس کہتے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا یہ نہیں کہ انہوں نے مجھ پہ پیسے خرج نہیں پیسے کوئی نہیں اصل چیز تھی کہ وہ میری تابعہ داری میں رہے ذہنی ہمہنگی رہی بالکل ممولی سی کوئی بات نہیں ہوئی میرے مزاج کے مطابقی ہم جہاں جی چاہا ہم دونوں گئے ہیں کٹھے باپ بیٹے کی طرح اور پکے دوستوں کی طرح ہی میں پہلا سفر تھا میرا پہلا ہی ان کے ساتھ اچھا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آخری ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ مجھے چاچا جی کہے خجورے لینی ہیں میں نے کہا میں یہاں عدی نہیں ہوں خجورے جو ہے نا وہ مجھے کہے نہیں چلو مہمان ان کا عدیل تھا میں نے کہا آپ اپنی لینے پھر مجھے بھی اس میں سے دے دینا چلو اخیر ذہن میں آخر میں ہمارے آیا کہ سمان ہمارے پاس کوئی نہیں بلکل ان کا بھی ساتھ آٹھ کلو کا بیگ میرا بھی تو خالی ہو گیا تھا میں نے ہینڈ کیری میں پانیشانی رکھا ہوا تھا کافی سارا اور دو شواروے بنا کر رکھے کیونکہ ائر لائن کے کھانے اچھے نہیں ہوتے وہ میری تکلیف دیتے ہیں کوئی پانیشان رکھا تھا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں ان کا بھی خالی تھا تو ہم ائرپورٹ پہ پہنچے تو ہم نے مدینے سے نکلتے ہیں باہر ہوتل سے نکلتے ہیں میں نے چاچا جی سے کہا بھی ایک ترکیب ہے لوگ اتنے ہم سے کہیں ہمارا خجوریں اٹھالیں سمان اٹھالیں جانیں جب میں نے کہا ہمارا سمان پورا ہی ہے ان کو کیا پتا ہم نے وہ چاچا جی کے ذہن میں نہیں تھا بھی ہمارا سمان پورا میں نے کہا آپ چپ رہے این بس میں بیٹھتے ہیں ایک ایک بوتلہ بے زمزم کی لے کے ہم دس نو لے کر آئے ہیں وہاں سے اپنے سمان میں پیک کیا اسے کارٹون کو ریپ کرایا زیادہ پیسے دے کے وہ کہیں اس نے چڑھنے نہیں دینا میں نے کہا جائے گا یہ جائے گا قبلہ رفوک اللہ سے کہا میں نے کہا آسمان سے پانی بیجنے والے ہیں اس پانی کو پاکستان بیجنے چلا گیا لے آئے ہم پاکستان یہ کام میں نے مولانا صاحب کے ساتھ حج پر کیا تھا اس وقت بھی میں پاس سمان نہیں تھا میں نے آٹھ دس کہنے جو تھی نا وہ اپنے انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمان اپنے بیگ میں ڈال کر یہ اب زمزم کی بوتنیں لے جا سکتے ہیں ویسے نہیں لے جا سکتے سمان ہمارے پاس کیا تھا میرے پاس ایک چادر رہ گئی تھی کپڑے میں سارے وہاں دے آتا ہوں چاچائے کے پاس ایک احرام تھا ہم نے اوپر لپیٹے اندر ڈالے رکھے لے آئے خجوریں بھی یہاں سے مل جاتی ہیں سارا کچھ مل جاتا ہے تصویر توپی فرق کو میں نے ایک بات بتائی ہے کال ٹھیک ہے نا بڑا کچھ مل جاتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ اب زمزم میں نے اس کو بتایا ایک بات ہے اس کے اندر اس وعی سے میں اب زمزم لے کر جاتا ہوں پاکستان کے اندر سمجھے جب کام خراب ہو جاتے ہیں اب زمزم اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے اب زمزم سمجھے توپیاں خجوریں خجوریں سب کچھ ہی تر مل جانا ہے کھلونے لے لو فری شاپ سے یہاں چلیں میرے ساتھ میں آپ کو مارٹ میں سے لے دیتا ہوں آپ نے توپی لے کے کونسا اس کا حق ادا کر دینا ہے کونسی تصویر پھیر لینی ہے آپ نے جسے اللہ نے آسمان سے یہ ہیٹ ویو کم کر دینا ہے میرے ان تک ان تک می پی آ ہندا کوش بھی نہیں کیتا تسی ساڑھے پچھو سارے پاکستان نے یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا آبِ زمزم جبریل زل قوت المتین اللہ نے فرمایا اس کی قوتوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا اور قوت بھی ایسی اتنا مستحکم ہے کہ ہل سکتی کائنات جبریل ہی ہلتا جس کو قرآن دیکھ کر اللہ نے بیجا ہو اس کی ایڑی کہاں تک گئی کہ آج تک دنیا اس کو دونتی پھرتی بھی کہاں سے یہ پانی آرہا ہے کہاں سے سوتے پوٹ رہے ہیں فرشتے کا پیر لگا ہوا جس کو پانی ہے اور حکم اللہ کا ٹھیک ہے اور کس چیز کے بعد یہ جاری ہوا آبِ زمزم تو میرا پورا اس پہ آپ سمجھیں کتاب ہی ہے میں نے اس کے اوپر تھی مولا نے مجھے کتاب لے کے دی تھی کہ آبِ زمزم کیا اس کے اوپر بحث کی تھی حمزہ کوشک ایک شاہ ہوا ہے اور بھی اس کی کتاب تھی آبِ زمزم کیا صرف دیکھیں کہ میں نے صرف آبِ زمزم پہ یہ کتاب ایک پڑھ لگ سے پڑھی اور اس کے اوپر تحقیق ہے تو میں نے بیش مار پڑھی کتاب لگ جاننے تو صحیح کہ ہمارے اللہ نے کیا کیا وہاں پہ رکھا ہوا تو عزیزو یہ میرا مشاہدہ تھا مجھے الحمدللہ اللہ نے یہاں پہ تو میں آیا ہوں پھر زکان بیمار بخارب کئی مسائل چھڑ گئے لیکن اللہ نے الحمدللہ الحمدللہ میں اللہ کے بروسے پہ کہتا ہوں اللہ کے توقل پہ کہتا ہوں اللہ نے مجھے حج مبرور عطا فرمایا اور اللہ انشاءاللہ مجھ کو اس کا عجر قیامت کے دن دیں گے اور مجھے اللہ نے پاک کر دیا جیسے اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ سے بچے کو پاک کر دیا یہ ساری رحمت کے بروسے پہ باتیں ہو رہی ہیں میں کیوں اللہ سے بات گمان کروں کہ مجھے لے بھی گیا سمان بھی لگا پیسے بھی لگے جان بھی لگا سب کچھ لگا اللہ نے مجھے حج کرا دیا مجھے لگتا تھا میں حج نہیں کر پا ہوں گا کیونکہ میں حج میں کہا آیا تھا ایک دفعہ آج پر میں نے کہا اللہ اب تیرے گھر نہیں آیا جانا میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں لیکن اس حج پر اللہ نے پھر مجھے دو چار مسئلے کیسے سمجھائے جس پر پہلی دفعہ ہی میں نے غور کیا اور جب میں نے غور کیا وہ این شریعت کے مطابق پہلی دفعہ موبائل میں وہاں لے گیا اپنے ساتھ یہ والا نوست کے لیے پہلے بھی لے گیا تھا پچھلے سال نہیں لے کر جاتا لیکن مجھے دکھ ہوا کہ میں کیوں لے کر آیا ہوں پھر بھی رابطے میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی آپ سے بات چھڑ جاتی ہے تیسرا اندر داخل ہوا نہیں غیبت ہوئی نہیں بات ہوئی نہیں وہ مسئیبت بن جاتا ہے پھر آپ کی انگلی کہیں نہ کہیں جا کے واتس اپ سننا ہی شروع کر دیتی کیونکہ گروپ کا لیڈر بھیجتے ہی واتس اپ ہے کہ اب نیچے آ جاؤ اب اوپر چلے جاؤ باہر جانا ہے ابودر جانا ہے وہاں کڑے ہو جائیں سارے کیا کرنا ہے تو خیر مجھے یہ میں تو کہتا تھا کوئی اور ہی وہ ہوتا تو چلو لیکن وہ نصر کارڈ کی ویسے دکھانے کوئی سننے یہ تو ہو گیا حج میرا پانچ دس منٹ اور لوں گا آپ کو باقی باتیں سناؤں گا حج میں نے بہت اس میں خراب یہ تو میرا اللہ نے کر دیا حج میں بدلتے کیوں نہیں حجی اور اس کے اندر میں آپ کو اپنی میں نے اس ڈائری میں کچھ چیزیں لکھی تھی عبدالمنہ نے جاتے لیلی تھی صرف ڈائری سنانی میں نے دو صرفوں کی آپ اس میں سمجھ لے حج کیا ہے احرام کا تقاضہ تقویٰ ہے مگر جہاز کا سفر میوزک جہاز میں اے روستیس ننگی ٹانگوں والی جہاز کا سفر مسلسل تکاوٹ رات کا سفر نین بیزاری تنگی والی سیٹیں بے چینی استراب استرابے ذہنی پروسسٹ فوڈ کموڈ گندا اور چھوٹی سیک لسی ڈی جو آپ کے سامنے لگی ہے اور اس میں ترہ ترہ کے میوزک فلمیں جہاز کی نیویگیشن چیک کرتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جا رہی ہے کدھر کو مڑ گیا صرف تلاوت قرآن اور اسلامی کتب کوئی نہیں پڑتا اپنے اپنے موبائل میں لوگ مسلسلت گناہ کا سفر اور رخ نیکی کے سفر پر دو متضاد چیزیں نیکی کا سفر اور وسائل اور ذرائع گناہ کے نہ کوئی تلبیہ نہ کلمہ بارہ بجے سے اگلے دن کی شام چھے بجے تک کا سفر اور پھر ایجنٹ کی بیمانی ایسے مسلس شدہ بزاری میں تلبیہ پکارا جانا ناممکن ہے غیر مستقل مزاج طبیعت کے لوگ متضبضب لوگ کھانے کے حال میں ایک صحیح کرتے ہیں صفحہ مربعہ کھانے کے لئے سنت حاج ہوئی نہیں سکتا آپ کے کمرے خیمے میں چوبیس گھنٹے جاہل دنیا پرس بے شرم لوگ کا رش اور سات غیبت چگلی جوٹ جگڑا ساتھی بربادی حاج کے لئے کافی ہیں حج بدل کاشف کسی کو کروا دو کسی جوان کو حاج کا سواب مل جائے گا جاہل بوڑے مگر متقبر بوڑیاں متقبر مسنوعی آجزی والے مانپسند مسئلے ماننے والے اور مزاج کے خلاف مسئلے نام ماننے والے کہتے ہیں شریعت کا مزاج جائے تو ہمارا مزاج اور ہے ہم نے نہیں ماننا نوجوان جوڑے اور سلامی پکنک اور سلامی ہنی مون حج پارٹی نیا شادیاں کی مابا اپنے حج پہ بیج دیا وہ پکنک بنا رہے ہیں جاہل نوجوان بے پردہ شرارتی لڑکیاں ٹھیک ہے کیسے پندرہ بیس لڑکے پندرہ بیس لڑکیاں گروپ ہو گئے لگ لگ پھر فرینکنس ہو گئی پھر آپس میں باتیں ہونے لگ گئیں پھر سارے ٹیبل پر مل کے کھانا لگ گئی یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے تارف کرایا کڑیاں چیک دیاں منڈے چیک رہے ہیں بعد میں وہ سارے آپس میں حساس کے بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں غیر مہرم غیر مہرم کو دیکھ رہے ہیں آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں پاک ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ دوسرے کی بیوی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خیال جس لڑکے نے ایک دفعہ ذائقہ مرد کا لڑکی نے مرد کا لڑکے نے عورت کا چکھلی ہے وہاں وہاں حج کے بعد دھمالنے شروع یہ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے حج پارٹی شروع ہو جاتی جاہل نوجوان بے پردہ شرارتی لڑکیاں مزاق کرتی ہیں دوسروں کے اور وہ فینڈز آپس میں بیٹھے کہ بھئی انجوئے کر رہے ہیں ہم کھلے ذین کے لوگ ہیں یہ یوکی امریکہ سے آئے ہوئے اور کچھ یہاں سے گئے ہوئے امیرزادوں کے لڑکے حج ختم ہوتا ہے آپے سے لوگ باہر ہو گئے مناسقے حج کے بارے میں موجود عالم اپنے محلے کے عالم اپنے فرقے کے عالم اور گوگل سلفی سے مسئلوں سے کراس چیک کرتے ہم اور کنفیجن کا شکار حاجی حاجی ٹریننگ میں حکومت اور آرگنائزر سے حاج کے مناسق کی بجائے سہولتوں پر بحث کرتے ہیں اور جب این وقت آتا ہے حاج کے مناسق ادا کرنے کا تو پرشان ہو کر باگے پھٹ نہیں آور سیز حاجی تو گنڈے ہیں وہ صبح کو ویسٹ کے وہ تو حاج کو ویسٹ کے ٹورز پر کیاس کر کے آتے ہیں کہ یہاں کیا انجوائے کرنا ہمیں کھانا یہ وہ فلان منہ بعد حاج ایک بڑی کھانا ٹائم پر نہیں لوگ تواف میں زیادہ پر پریشان اور بعضوں نے میری بات نہیں مانی اور پھر بعد مجھے دھونے لگے دیکھئے حاج کا سواب اشراق اور چاشت سے بھی مل جاتا ہے جانا کیوں لازمی ہے والدین کو کبھی حاج پر نہ بیجیں حاج مشکت نہیں ہے حاج مجھے نہیں کہنا حاج ایک دم سے بری حاج ہے نا 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 اللہ تو تمہاری عسانی چاہتا ہے مجھ سے ابھی حاج دوبارہ کرانے چلے سال میں پچیس تی زفا لے جائے کریں اگر حاج جائز ہوتا تو پانچ دن کا حاج چلو اس پہ قیاس کر کے کتنے بنتے حاج اگر پانچ دن کے ساب چلے حاج جیسی آسان عبادت کوئی نہیں حاج بنایا خود مشکل اپنے کرتوتوں اور اپنی آتوں کی وجہ سے صرف تین چار نوجوان متقی ملے باقی سب ہوارا تھے میں نے شروع میں حاج ارگنائزر سے بولا تو سارے لوگوں اس طرف ہوگئے بعد میں جب اپنی پڑی تو چیخ وہ یہاں سے جاتے نا ارگنائزر سے میری ایک بحث ہوگی سب کو میرے کہنے پہ انہوں نے حاج پہ بات کی تھی تو وہ بھائی جان اپنی بات بتانی چاہیے نا میں زیادہ حاج نہیں نہ ہوں تو میں جب وہاں گیا تھکے ماندے برے سب کو کمرے وہ دے رہے تھے ہمارے کمرے ابھی تھوڑی دیر تک لوگ تھکے کلیم صبح گیرہ بجے کا آیا رات چھے سات آٹھ بجے وہ ماند پسند بندوں کو بانٹی جائیں اور مجھے اس میں سن رہا تھا کہ چار بیٹوں کا کمرہ ہے لیکن آپ تین بیٹ کا مانگ تھے وہ ہمارے پاس نہیں آپ یہ پیسے زیادہ دینا چاہتا تھا تھک کہ حال برا ہوا میری تو بلکل ہی حال ختم ہو گئی مجھے لگے چکر ہی آئی جان کہ میں گر جاؤں گا خیر میں نے اپنا کھانا نکال نکول کے جو یہاں پاکستان سے بنایا کھا لیا وہ چاچا بھی بچارہ تانگ وہ کلیم بھی تانگ اس کی بیوی اپنی جا کا پہ تانگ میں نے بلایا میں نے کہ سار یہ ایک ان میں سے بلایا کہ یہ آپ چاہتے ہیں مجھے نہ کچھ بھی کہیں دوسرے بڑے بائی کو کہیں میں نے کہ پیسے تم لے کر گئے تھے وہ کہتا نہیں ان سے کہے وہ بھی پتہ نہیں کس طرح میں تھا بس پھر آگا جان بھی تو آگا جان ہے وہ جو ٹاور والا ہوتل ہے اس میں تھے بوو وینڈ فک میں بس میں نے دو باتیں کی پیسے تم مجھ سے لے کر گئے تھا دوسرا میں سے ہاتھ جوڑ کر کہ میں ہاتھ جوڑتا خدا کا خوف کر یہ دو باتیں میں نے اتنی بلندواز سے کہیں کہ خانہ کعبے میں بھی سنی گئی ہوں گی ایک دم ساری بلڈنگ خموش ہو گئی گاڈ وہاں سے بھاگے گئے کہ اللہ جانے کیا قیامت آگئی پھر ایک آدمی نے کہ قائش صاحب جانے جس چیز کے پیسے لیے اس چیز کو یہاں پہ حاضر کرو پہلے کیا کرتے ہو سہولتوں کے نام پر زیادہ پیسے لیتے ورنہ لوگ گورنمنٹ کا حج نہ کر لیں جب یہاں آجاتے ہو کہتے کھانا کھانے کے لیے آئے یہاں تو اللہ کا ذکر کر ہے تم نے اللہ کی ذکر کے کہ یہ سولتے دوں گا تو یا تم کہتے بھئی یہ سولتے نہیں ملنی آپ اس طرح گزارہ کر لو یہ جو کچھ منا میں ہوا ہے اس میں ان کی گورنمنٹ آف سعودیہ گورنمنٹ آف پاکستان حج ٹور اپریٹرز یہ سارے ملے ہوئے ہیں انہوں نے مل کے منا میں ظلم کیا ہے اور بی سی تینوں کٹیگوری کو دڑا مڑا کر دیا روٹی کسی کو ملی کہی نہیں ملی ورنہ ایسی بادنزبی پہلے کبھی نہیں کیوں سعودی اکومت نے معلم سسٹم ختم کر دیا پہلی دفعہ نیا تجربہ کیا وہ خات میں مل گیا ورنہ معلم تو خانے دیتا تھا ایسے ایسے آپ سوچ نہیں سکتے بوفے لگتے تھے تباہی ہو گئی بھائی جان لوگ تھے نازو نم کے پلے ہوئے ایشوں کے پلے ہوئے جب وہ خیموں میں اتنی قبر قبر جتنی جگہ ملی تو تڑفے بھئی قبر اصلی پہ بھی تو پڑنا ہے مجھے تجربہ ہے میں تو اتنے میں لیٹ لارڈ جو ہو کہ کہہ سب انہی کی ہون دی ہے میں کہا انہی ہون دی ہے سمجھ گئے ظلم کیا ایک بیماری ہے نماز پڑھنے کے لیے حرم میں بھاگے آ رہے ہیں پھر بھاگے جا رہے ہیں پھر زور ٹیم دوڑے آ رہے ہیں سلام پھرتے ہی میں کہتا کیا انڈرو دیشنی ایسے اب نکلتے ہیں نہ کوئی تاکیب بھئی قادہ تینوں جنون چڑھے حرم آنے دا کوئی مسجد میں ان کا دل نہیں اٹکتا بس ان کے ذہن میں ہے کہ ایک لکھ نماز پڑھنے گے موڑ کے فی اللہ دے گزمیں پیجلیں گے ساری ہیں انہوں کھوانگے ساری ہیں کٹ بار یہ تباہی ہے ایک چیز جس میں میں نے لکھی وہ میری پرسنل ہے وہ ایک مسئلہ ہے وہ میں نے مرنے سے پہلے ہی بتانا ہے پہلے نہیں میں نے بتانا ہے کیونکہ مسئلہ وہ بڑا اچھا ہے اور وہ ایسے کو بتاؤں گا جو بندہ بلکل ایسا جس کو وضوط پیش آئے گی میں نے وہی پہ سوچا اللہ سے دعا کی میں نے کہا یا اللہ کیا یہاں کا حال ہے تو اللہ تعالی نے پھر وہ مجھے مسئلہ سمجھایا باقی یارو ہر چیز کے بارے میں میں نے لکھ رکھا ہے اس کو انشاءاللہ پھر کبھی میں ویان کروں گا ایک مسئلہ آپ کا حال کرنا ہے مناہ میں جو کچھ ہوا ہے یہ سارا فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے اور جہالت کی وجہ سے دو باتوں کی وجہ سے ہوا مناہ میں بندے مرے ہیں عرفات میں بھی مرے ہیں گورنمنٹ نے اتنی سختی کر دی تھی کہ ساڑھے تین لاکھ حاجی آٹھ زلحہ سے پہلے پہلے پکڑ کے انہوں نے جلوں میں بند کر دی اور جس حاجی کے گلے میں کارڈ نہیں تھا نا انہوں نے اس کو بھی پکڑا انہوں نے وہاں بھی دیا اتنی پولیس جگہ جگہ نکے فوج ٹینک پھنے وہاں پہ صحیح کیا میری دعا کا اثر ہوا جو میں بارہ میں کر کے یا اللہ تک کر دے سختی لا دے حجاج بن یوسف ورگہ بندہ جو لوگ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہاں کی عوام کا کیا حق ہے جو پیسے دے کے آئے ہیں قصد کر کے آئے ہیں ان کو ہم سولتیں دے رہے ہیں وہ ایک ایک علمے پہ سو آدمیوں کا انتظام ہو تو وہاں آجائے پانچ ہزار تو تباہی ہونی ہے مولانا عساق صاحب نے فتوہ دیا تھا ایک آج لڑکا وہاں فاہد تھا وہ شہاب بھی جانتا ہے وہ بار بار کہے کہ مولانا مجھے اجازت دے کہ میں یہاں حج کرنوں آپ کے انہوں نے کہا جب گورنمنٹری کہتی نا آپ حج نہیں کر سکتے چاہے مکہ کا بندہ ہو نظم خراب کر دنیا میں اللہ کے نبی نے ڈسپلن کو بہت اہمیت دی آپ کو یاد ہے کہ نبی پاک نے ایک آدمی کو نیزے کی نوک سے آگے کر دیا تھا جہاد کی صفوں میں جس نے بعد میں کہا تھا میں نے آپ کو آپ نے بھی کیا بدلہ لینا ہے جہاد کی نماز تک کی صفے جو درست کرنے کا حکم ہے تو حج نہیں ہے یہ حرام حج ہے اگر کوئی آدمی چھپ کے بھی کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی اس کا حج قبول نہیں ہے اس نے بھائی دوسرے کا حق مارا ہے مولانا عیساق صاحب کہتے تھے اللہ کے نبی پاس ہی خیمہ لگا تین دفعہ تواف کیا اللہ کے نبی نے اور حرم میں نبی پاک ساری نمازیں نہیں پڑھتے تھے لوگ جا جا کے پڑھتے ہیں ہٹتے نہیں یہ تو اللہ کی نبی حال کر گئے سارے مسئلے امت نہیں سمجھتی امت اوور رییکٹ کر رہی ہے عقیدت میں اور اللہ کی عبادت میں شادی بیان اور گندگی اور جنسی فلمیں دیکھنی وہاں جا کے حجی بانجنا آرے ہیں خیمے جا رہے ہیں خیمے جا رہے ہیں خیمے آرے ہیں خیمے کی تباہی پھر ہی ہے کچھ نہیں ہوا وہاں پر ساری بیانی ان کی اپنی حاجیوں نے بلا تصریح حاج کرنے کی کوشش کی ہے اور زبردستی وہ پھر رات کو پھر ہم نے صبح دیکھا سرکے پہلے خالی تھی دو بجے کسی نے محمد بن سلمان کو کہہ دیا ہوگا اس نے کہا جو مکہ کے لوگ ہیں وہ کر لیں بس پھر بھائی مائیاں بابیں بھائی آپ نے ضرور حاج کرنا ہے آپ کی گھر میں ہی اللہ تعبہ قبول کرتا ہے آپ چھوڑیں آپ نے کیا کرنے کیلئے حاج کرنے یہ ڈفانگ ہے مائیوں اور بابوں کا حاج کرنا یہ اللہ مجھے ادھر عبوڑے معاف رکھیں واللہ ہی یہ سارا جوٹ قدس ہے جوانیاں گندے کاموں میں بڑا پیچھ حاج نطرے یہ سارے ماں باپ کو مارنا ہے نا کسی نے ماں باپ کو مارنا ہے حاج پہ بیجنے سارے لوگ وہ مرے جن کا کوئی بیٹا ساتھ نہیں سڑکوں پہ گر گئے مار گئے اور حکومت نے کہا گیارہ بے اسے لے کر چار بے تک آپ نے نئی کنکریاں مار دی حاج جی کہتے ہم ہنسی ہیں ہم نے زوال کے بعد ہی کنکریاں مار دی یہ ہنسیت لے گئی اس ملک میں بگ گیا قتم تباہی ہو گئی وہ آگئے پھر بھائی چھپ کے فرنود عالم نے بھی لکھایا اپنا کالم کہ چھپ چھپ کے خیموں سے توڑ کے کنکریاں مار دیا بھی ایک راستے سے کتنے کے لوگ وہاں پہ جائیں گے جس راستے پہ انہوں نے شیڈ لگائے ہیں جس راستے پہ انہوں نے پانی لگایا ادھر سے گیا ہی کوئی نہیں لوگ چل پڑے ادھر تو ادھر دی نکل دیں ادھر دی نکل دیں آج ہو آج ہو حاجی صاحب ادھر دی نکل بہا حاجی صاحب پہ چلے گئے پھر وہاں سے وہ جنت میں چلے گئے سارے مر گئے خیموں میں پانی مانگیں دروازے اکھڑکائیں پانی دو نہ ان کے پاس پانی وہ ان کو کہاں سے دے دیں نہ ان کے پاس پانی کو پیاس کو گلے کو پکڑ مر گئے پھر کہاں سے کھڑتے انتظامات میں جب آپ دخل دیں گے تو پھر آپ کی عقیدت سب کو لے ڈوبے گی ایک آدمی کی عقیدت اور ایک آدمی کا ضرور سے زیادہ اللہ سے پیار کرنا ہے کیا ہے حرم شریف کے اندر میرا دل کرتا تھا اس پر خطبہ دوں بھاگ بھاگ بیعت اللہ شریف سے چمٹتے میں اتنے بوسے لے آیا میں اندر چڑھ کے جا بے ذتی بیعت اللہ شریف کی جو قوم کر دے توہین اور بے عدبی سمجھے اللہ نے قرآن مجید میں لوگوں نے کوئی بات لے کے کوئی تھٹھا کیا اللہ نے کہا کہا ان کو اللہ اور اس کا رسول ملے تو مسکر اڑانے کے لئے آپ کو اللہ اور اس کا رسول بے عدبی اپنے نبی کے روزے پہ جو بے عدبی ہے تو شکر ہے یہ کارڈ چل گیا ہے اور انہوں نے یہ سسٹم تیار کر لیا کیا بندہ وہی داخل ہوگا ریاض الجنہ کے ورنہ جو دگڑ مجھتی دنگا مجھتی ہم دیکھتے رہے ہیں وہ تو سعودی قومت نے بڑھا اب سعودی قومت کتنے انظام کر لیں آپ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ جی ہے زفا سنے چالی لکھتا ایتما بھی کعبہ اتنا ہی ہے اللہ کے بندے مناہ کی پہاڑیاں اتنی اسی کے وہ مناہ کہتے ہیں کتنے گزار لیں گے آپ تین تو جمرے ہیں ان جیسا دوسرا جمرہ نہیں آپ بنا سکتے کہ ادھر جمرہ بنا دے باقی ادھر بار لیں گے وہ تیس پیتیس لاکھ نے چل کے ہی آنا ہے اس کے اندر پھر میں نے ان کا کہا تھا کہ باقی حاجی قربانیاں کوئی نہیں کرتے اللہ کے نبی نے کہا سب سے اچھا حاجی یہ ہے کہ خوب تلبیہ پڑے اور خوب قربانیاں کریں سارے پیسے چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کے لئے گفت لیتے رہتے قربانیاں کوئی نہیں کر کے آتے اور میں نے یہ بات کہی تک کہا سادنا نکاشف دوں میں نے اپنے کانوں سنا جیڑا تم کے باتے کہندہ تُو کہنا بڑا امیر تھا تھوڑا سا نہیں امیر تُو کہنا قربانیاں کرو تو یہ کرو وہ کرو وہ سمجھے ہم ایجینٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ٹور اپیلٹر ہے ہم انہیں کہیں سبر کی تلقین کریں ایجینٹ بھی بڑے شیار ہوتے ہیں مجھے اور بھی علماء کو جس کا تقریر کرانی ہوتی تو ہمیں کہتے ہیں انہوں کو سبر کرو اللہ دکار آئے ہوئے ہیں آپ انہوں نے وہ سہولتے کم پیسے دے کے خریدی ہوئی ہوتی ہیں بری بلڈنگیں خریدتے ہیں جان بوجھ کے سارا کچھ کرتے ہیں آگے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں غلط دیا ہے حجی فاصل جاتا کیا کرے بھی جس کو آپ نے پہلے خواب دکھائے ہیں زمین و آسمان کی سیر کرنے کے بعد میں آپ اس کو پتال میں لے کے اور قبروں میں لے کے قبرستان میں گمت پھر تو لڑائیں ہی ہونی سب بے ایمان ہیں مل کے بے ایمانی ہوتی جیسا پیسہ یہ ان سے لوگوں سے لوٹتے ہیں وہ حج اپریٹر ان سے لوٹتے ہیں بھئی ہم نے لوٹنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا بے حمد اللہ ہم نہیں لوٹے ہم تو اللہ کے شکر سے بے حمد اللہ بے حمد اللہ پھر اللہ بلائے گا اس طرح کا حج کر دے تو پھر میں چلا جاؤں گا مجھے پتا ہے اللہ نے میرس لی بڑی آسانی فرمائی اب مینا ایک ازمائش ہے اتنی بڑی ازمائش ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ مینا جو ہے نا یہ عرفات جیسے ہم نماز سے پہلے بھی نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھتے ہیں مینا نفل وقوف ہے قبل بھی اور بعد بھی پہلے میں ہی جاتے ہی نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی تیاری پھر اللہ نے کیوں بعد میں بلائے کہ تم لوگ عرفات میں آؤ ورنہ ڈریکٹر عرفات کی عبادت تھی بعد میں اللہ نے کیوں کہا کہ تین دن یہ قرآن کا حکم ہے دو دن رہو یا جو تین دن زیادہ رہے گا وہ زیادہ متقی ہے اللہ نے کیوں کہا مینا کے بارے میں لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی پھر اب وہاں پر بھائی جن جب کیوں نہیں وہاں پہ کیونکہ سہولتوں کا عدی آدمی مینا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتا آپ نے ایسی لگا لیے مادیت پسند ہو گئے موٹی موٹی بیویاں موٹے موٹے شوہر کھاتے پیتے یہاں لائٹ باند ہو جائے ایسی سولر وہ لگا دو وہ لگا بھائی آپ نے عدی کر لیا اب وہاں پہ کوئی نہیں وہ پڑتی گرمی گرمی کر دیتی بندے کو پاگل وہاں پر گھروری سوئلتے وہاں پہ میں اثر نہیں لوگ حاجی بھاگتے ہیں کوئی ایک لڑکے کو میں نے کہا اتنا موٹا نہیں جی جانا آمنانو انشاءاللہ بات چھو گیارہ تریخ نو آگئے میں کہا کال بارہ جانا کہنا میں کسی نو دیتی ہیں کن کریے میرے کو نہیں جا ہوگا میں کہا ایڈا تم موٹا جڑے سانی دے پاوے کھا دے یا شیخ دے چھولے کھا دے ہونے اتر دیں نہیں تیرے چھو سمجھے کتنا کسی کو نقد اور تنقید کر لیں گے آپ کا اپنا حج برباد ہو جائے گا ایک موٹی ساری سارے پانچ بان کی مائی دو ویل چیلیں میں نے اسے بڑا سمجھایا امی جان نہ جائیں باس چتر کو بیٹھا جانا نہیں جانا کیر جی نگان امی نے دیکھا تو مینو کون ہونا روکنا ہے بات چھو پھر تککے کھا دی پھرے پھر مینو وہ پا دیو میں کہا ہون نہیں مائی جی اتھے ہی جا کے پاو اپنی اولاد پر ظلم نہ کریں نہ جائیں بڑے آدمی کو حج پہ نہ بیجیں اپنے پتر کو کہ جا پترہ میرے الوی کریا اور حج میں آپ کو بتا دوں سارے لڑکوں کو میں سنا دوں پتر حج اور عمرہ جوانی کا ہے حج عمرے جوانی میں ہی توبہ کر لوگے اللہ بھی توبہ کر لے گا اور بڑا پہ تک عیشیں کروگے اس حج کی حج موجے لگوا دیتا ہے اس بندے کی اگر سچا حج کسی آدمی نے کیا ہو جوانی میں اللہ اس کو گوش رحمت میں لے لیتے اس لیے نہ ظلم کرے کمزور بیمار بڑا بچہ عورت نہ بیجے کسی کو اس طرح حج پر حج بربال تو میں نے وہاں پر پھر ان کو کہا کہ میں نے منازمائش جمرات کا کچھ نہیں پتا یہ مدنی گیا ہوا تھا بدماش اس طرح کر کے بالنگ جیسے کراتے ہیں اس کی اس نے ویڈیو بیجی یا اللہ تو نے کہا تھا یہاں ڈر کے رہنا آدمی گن کی طرح اس پر جوتے مار رہا انیس سو ساٹھ کی میں نے مووی دیکھی اس میں بھی آدمی جوتے مار رہا نا منا پر کنکریاں مارنے کی تربیت کیوں ہی بندہ مجھے بتایا کہ اس نے منا میں کنکریاں مارنے کے بعد صورت بکرہ جتنی دعا کی مولانا عساق صاحب کے ساتھ ہم نے دعا کیا ٹھیک ہے دو پہلا جمرہ دوسرے جمرے کو مار تیسرے پر دعا نہیں کر دی کسی نے اپنا روح سیدھا کیا کہ دائیں طرف مکہ ہو دائیں طرف کعبہ ہو کسی کو کچھ نہیں پتا جان چھڑا رہے اور ایک کنکری مارنے سے پہلے کیا سوچنا ہے اور ایک کنکری سے دوسری کنکری کے درمیان میں کیا پڑھنا ہے کسی کو یاد ہے کسی کو کچھ نہیں پتا یہ آپ حاج کر لے اپنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے بھی کنکرییاں ماری ہوں گی پتہ نہیں آپ کیا کرنے اور دعا کتنی بار کرنی ہے اور کتنی دیر تک کرنی ہے کسی نے نہیں آپ کو بتایا رمی کا وقت تیرہ تک آپ نے رہنا ہے قیام کا طریقہ کار کیا ہے کسی نے وہ قیام نہیں سیکھا شیعہ حضرات کا مسئلہ ہے کہ وہ سورج نکلنے سے لے کے غروب تک کہتے کنکرییاں مارنے وہ مارتے ہیں حکومت کو چاہیے شیعہ کو اجازت دے دیں کہ شیعہ جن کے پاس فرمٹ ہے وہ تو مار کے نکلے نہ اس کے بعد سلفی جو کہتے ہیں مولانا عساق کا مسئلہ کیا ہے فجر سے لے کر اگلی فجر تک کا بندہ کنکرییاں مار سکتا ہے ٹھیک ہے ہنفی کہتے ہیں بعد زوال ان کو زوال کے بعد ہی ٹائم دیں ان کی تصریح میں لکھیں یہ لکھنا ضروری ہو جائے گا اگر آپ نے انتظام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کے لیے مسئلہ رکھنا ہوں کہ جو کمزور بوڑے بیمار بچے ہیں جوان نہیں فٹ فارٹنی کے حرام دیکھ ہم سارے پیناتے کرنے تو اتھے جا کے کہنا کہ تو بھی میریاں کنکرییاں مارا نائب بنا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ یار میری کنکرییاں بھی آپ مار لیں لوگ کنکرییاں چنکتے ہیں میں وہی سے چنکے مار دیتا ہوں مولانا صاحب نے کہتے ہو چکے تھے مار دے میں وہ مزدلفہ میں تھا گاڑی لیٹ نکلی سارے ہارن ہورن بجلے تھے مجھے پشاپ سا آیا میں کہا یار آپ رکو میں پانچ منٹ میں ہو گیا میں گیا نا جا رہا تو راستے میں کنکرییاں ٹیر لگا کے رکھی ہوئی اس کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلہ رکھا ہوا میں پشاپ کیا آتے ہوئے میں ساری بوک پر ہی بیچ چاچے دیئے ہیں سارے ہیں نہیں ہیں کٹییاں پاکے بانے ہیں بانے کے ایک سیکنڈ چھ رہا کے آگے چنیا کسے نہیں تو چک کے کوئی ہور لیا ہے وہ چھوڑ گیا میرے لیے راز بار چنتا رہا ہوگا اب میں آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں آپ کہیں گے میں شرمندہ ہی ہوتا جاؤں کیونکہ میں جانے سے پہلے بہت اللہ سے رو کر دعا کر گیا تھا بہت ہی زیادہ میں نے کہا تھا یا اللہ اب دیکھ لے آپ بلایا بھی تُو نے ہے اب دیکھ لے کہ کس کو بلا رہا ہے مردہ آ رہا ہے تیرے پاس اب تیرا یہ ہے جس طرح مردے کو لٹا دے گا وہ سال کی طرح مردہ لیٹ جائے گا تو معذور ہوں تو یہ ان کو چاہیے اپنی کنکریاں کسی اور کو دے دیں رش کم ہو جائے گا اب میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں اگر انہوں نے اتنے ہی بلانے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر یہ مولوی چاہے تو یہ رش بھی کم ہو سکتا ہے ایک دن کی آپ میری مار رہے ہیں دوسرے دن کی میں آپ کی مار رہا ہوں تھوڑے بندے جا کے جا کے مار رہے ہیں ہٹنا نہیں آپ نے کہا میں ہی مار نہیں آ جا کے ستانوں کنکری میں ہی کر کیا ہونا سارا کچھ ٹھیک ہے منا ایک تقوی نفل عبادت ہے وقوف عرفات سے قبل نفل وقوف وقوف عرفات کے بعد اتنا بڑا یہ مجاہدہ ہے اور آپ کا حج کیا مبرور ہے یہ منا کا وقوف بتائے گا بعد والا گیارہ بارہ تیرہ کے دن کہ آپ واقعی نہیں آپ نے حج کر لیا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا اگر ان پانچ دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کر لی چگلی کیونکہ بندے فارق ہو جاتے ہیں نہ حرام اتار کے وہ سمجھتے ہیں ہن درگڑا جو کر دل کا تک کریں جاؤ یہ مبرور اس نے بتانا ہے کہ اب مبرور ہوا یا نہیں یہ قرآن کی گہری قرآن مجید سے استدلال میں نے کیا بہت پڑا میں نے پھر ان دنوں کے اندر منا کے اندر جب مجھے پتا چلی جائے نا کہ فلاں مار گیا وہ ان کے شیعب صاحب کے پپا جی ہیں وہ چالیس سال سے وہاں پہ ہارٹ سپیشلی ستبوک میں رہیں ڈاکٹر شبیل صاحب ان کی ڈیوٹی اس وقت منا کے اندری جو مستشفہ جمرات کا تھا نا اپنی حسطال ادھر لگی ہی وہ بچارے ہم سے ملنے ہی نہیں کہتے اتنا مریض آ رہا ہے کاشر صاحب ہم سے نکلا ہی نہیں جا رہا اور جتنی بتائیے چھ ہزار ہو گئے اب تک بندہ جن کا پتہ ہی کوئی نہیں جو مرور آگئے چھ ہزار گورمنٹ بارہ سو کہتی نا نا چھ ہزار لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے بڑے مرے پڑے کوئی اٹھانے والا نہیں پتر ساتھ ہوتا تو ابے کو اٹھا کے لے جاتا بیٹی ہوتی تو اٹھا کے لے جاتی گورمنٹ بھی کتنوں کو اٹھا لے گی اور بھائی جانت قانون اور سہولتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ معاشرے میں کوئی بیس فیصد سو میں سے بیس فیصد بیمار بڑھ جائیں یا مجرم بن جائیں تو جیلے اور اسطال بنانے ہیں ان کے لیے جیلہ بنا لو تو اپنا کاری تو مسجد شفہ اولادہ بنا بنا لو آپ اس تصور کو کنسیپٹ کو کیوں نہیں قبول کرتے یہ آپ کے ملکوں کا اور ساری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ نوے فیصد عبادی بیمار اور مجرم ہیں عبادی ہونی چاہیئے تھی دس فیصد بیمار اور مجرم اب جیلے کام پڑ گئیں اور اسطال جی قیدیوں کو اسے اُلتے نہیں بھی قیدی ہو انہیں گئے پندرہ وی قیدی ہون میں آیا کیا میاں لی جیل جیل جیدہ مر جی گراؤن پاں کے کھٹڑ تھوڑے سے بیمار ہوں سوال اسطال میں کبھی اس کمرے میں لٹیں کبھی اس کمرے میں لٹیں باگتے پھریں مریض ہی ٹھیک ہو جو ہی تھے ہے کو نہیں اللہ کے بندے آپ کو برباد ہو جائے یہ میں نے اللہ تعالی نے منا میں مجھے ایک بات سمجھائی پھر وہ اللہ تعالی آسانی فرمائے مگر ایک بات ہے کہ جو آدمی پھر بھی جانا چاہتا ہے یہ کہتا ہے جی دم العظم نہیں بھی اتنی بڑی بیکی چھوڑ دیا آپ نے آپ منا چھوڑ چار کے آگئے اور بے فکرے ہو گئے اللہ کہتا ہے خوب اللہ کو یاد کرو وہاں پر اللہ کوشکہ ہی جاندہ ہے مولوی کوشکہ ہی جاندے اس کا کوئی کفارہ نہیں دینا بھائی جان ہم نے کنکریاں ماری سب کچھ کیا قربانیاں بھی اچھی کی لیکن آخر اور اس نے ماشاءاللہ ہمارے ٹاپ کے بکرے اور چیزیں لے کے پہاڑوں پر بیٹھے جو آٹھ اٹھ مینے سے روٹی نے کھائی تھی ان تک ہمارے کھنچائے سننگیے تو لوگ مر رہے ہیں جہالت کی ویسے غلط فتووں کی ویسے اور غلط فتووں پر یقین ہے حکومت کی غفلت کی ویسے ظالم حاجی بھی ہیں اور مظلوم بھی اللہ کے علم میں ہیں باقی بائی جان جو کچھ بھی ہے نا وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بوڑے جو ہیں نا وہ جان بوجھ کے ویلچیروں پر آتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے بس اپ بندی لگا دے کہ صحت ماند بندہ آئے گا بوڑے شوڑے ہم نے کوئی نہیں آنے دینے نہ ویلچیروں پر ان کے بدلے حجے بدل کروا دے وہ بھی آپ کو تو سواب چاہیے نا آپ کو تو سواب چاہیے بھی آپ نے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہے کہ میں آپ یہاں ڈی پکانی ہیں بھی تو روٹی کھانی ہے تو بے جا آپ پنگے لیتے ہیں جا جا کے تو ایک اچھا فیصلہ ہے امام کعبہ نے یہ کیا کہ وہ ہمارے ہوتے ہی میں نے صفحہ مروہ کر کے وہاں بیٹھ گیا زور کی نماز کا ٹائم ہوا امام کعبہ نے بس جلدی دو تیر منٹ کے اندر یہ نماز زور کی ختم کر دی میں پرشان ہو گیا بھی مام کعبہ پول گیا ساڑھے کے تحجیے دعا ہوا رہنی ہے تو روٹین کے پتا کہتے ہیں نہیں سودیس نے پھر حکم دیا کہ کوئی امام لبی نمازہ پڑھائے ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے آپ فوری طور پر اپنی نمازیں ختم کر دیں چھوٹے خطبے کر دی انہوں نے جلدی جلدی یہ ساری چیزیں باقی بائی جان جو بیت تیانی تھی وہ آگئی اہد پہ بھی ثقافتی ورثہ کے بور لگ گئے ہیں غارہ حرا پہ بھی ثقافتی ورثہ کے بور لگ گئے ہیں کھانے بن گئے ہوتل بن گئے دنیا کھا رہی ہے لوگ موجوں میں ہیں اب وہ کچھ داخل ہوئے بس کہے دے تھے نبی پاک داخل ہوئے مینو کہے دے تُسی ویچ بار کے دیکھو میں کہا مینو کی ضرورت ہے بچ بار میری گار بھی میتے کڑا پو سفیان چڑھے آیا ہے پھر میں یہ کہتے ہیں آپ نہیں جاتے ہیں میں کہا ادھر آ اوہ گاری اصل ای اٹھ نو گارہ تھلے ہی انہوں نے بناتی ہیں بھی ٹیکسی ڈیور آتے ہیں وہ ایسی کہہ دیتے ہیں ادھر ہے آپ ہی خوشبو پھینکے دیکھو خوشبو ہوں نہیں کی نہیں بلال بھی کہی جائے اب میں کہا بلال جان چھاڑ دے تم ہی انہوں نے چکر چاہ گیا مولانا صاحب بھی ایک جگہ آکے کہیں بیو چوہ جو مولانا سے کہا ایک تے آپ ہی سوٹ جاتے ہیں بلکل کہتے ہیں بڑے بہی مارا بچہ یہ تو سوٹ جاتے ہیں وہ گار اوپر ہے بھی اگر یہ اتنا سا گار ہوتا جتنا ابو سفیان نے لیا کے تیرہ دا کہ ارپا کے دبیدوں تھے پھڑ لینا سا اللہ کے بندے وہ چڑھائی نہیں چڑھی جا رہی تھی اور بے حمدلہ دیکھ لیا میں نے وہ پہاڑ کا اخیر دیکھ لیا اس دفعہ میں گیا ہوں اخیر دیکھ لیا میں نے اس کا اوپر جہاں میں کئی کوئی بندہ نہیں جا سکتا کچھے رسے ادھر بھی چڑھا گیا وہاں جا کے میں بہت رویا میں نے کہا اللہ نے صرف مجھے دکھایا کہ میں چاہوں تو کمزور اور راجز اور بے بس کو پہاڑ پہ چڑھا دوں میں چاہوں تو قوی کو زمین پہ خاک چٹا دوں چاچا جی بھی حران بلال بھی حران پھر میں اوہد کے بڑے گلے لگ لکھے پیار کیا میں نے اوہد کو میں نے کہا اوہد تو سرسول اللہ پیار کرتے وہاں تک گئے کہ جہاں نبی نے کہا لو جا اوہد جھومنا اتنے نبی صدی کا یہ شہید ہے اوہد کیوں بنایا اللہ کے نبی نے کہا ہر مسلمان دائیے حق نے جس نے دین کا کام کرنا ہے وہ اوہد کو یاد رکھے شکرستی ہو نہیں ہے اس کو دنیا کے اندر پر یہ حقیقی شکرست نہیں وہ اوہد کی طرح مستقیم رہے جیسے اوہد بھی ہلتا نا شکرستوں کے باوجود تم بھی نہ ہلنا تمہارا نبی بھی نہیں ہلا اس شکرست کے بعد اس لیے اوہد کھڑا ہے اپنی جگہ پر اس لیے کہا میں اوہد سے پیار کرتا ہوں اوہد مجھ سے پیار کرتا ہے ہر چیز کی میرے پاس معرفت ہے وہ کہتا تھا کہ کاش صاحب کہتے ہیں مجھے مکہ مدینے کے پاڑوں سے پیار ہے یہ تو ایسی فضول بات ہے کھوتے تیری آکھی بھی کھلی رب نے تیری باندھ رکھی تو باندھی رہنا ہے تو ڈنگر ہے ڈنگری ہے اللہ کے بندے وہاں پہاڑی تو اصلی رہ گئے ہیں جدہ رسول اللہ کا دیدار کیا تھا باقی تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے کیوں نہ میں پہاڑوں سے محبت کروں وہ جلے کٹے پہاڑ میرے یار ہیں وہ صحابی ہیں سارے صحابی پہاڑ ہیں ان صحابہ سے ملو جا کے حتی ابو بکر عمر کو رونے والو جا کے جبلے اور سے جپیاں ڈالو جس نے صحابہ سے بھی پڑھ کر اپنے نبی کو اپنے اندر سمیٹ لیا جگہ دے دی کہ آجا نبی برے وقت میں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اس کی غار اسے موں کھول دیا آپ کے سمجھتے ہیں وہ غار ایسے ہی بن گیا تھا وہ تو غار جب سے کائنات بنی ہم نے جبال کو اعتاد بنایا میکھے اس دن اللہ نے یہ سوچ کر اہد پاڑ بنایا تھا کہ یہاں میرا محمد آ کے اہد کے دن میں پناہ لے گا آپ کیا سمجھتے ہیں مجھ تو حیرت ہوتی ہے پہلے دن واج الالجبالی کیفہ نوسے بات کے اندر یہ آئے یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ دیکھ نصب کیا تھا پاڑ کہ ایک دن آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا ایسے میں بندے اس کو محفوظ نہیں کر پائیں گے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اسی مخلوق میں سے ایک مخلوق آگے بڑے گی جس کو پہاڑ کہتے ہیں اور پتہ نہیں اس پہاڑ نے کیا اللہ سے کہا ہوگا کہ میری آغوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اللہ مولانا اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا ہے جب آ کر اسے کہا اولو حبل حبل بلند رہے ولانا الوزہ ہمارے پاس اوزہ دے بھی نبی نے کہا سکو لانا لانا المولانا اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا عمر کہہ ان کو اہد کے بڑے مزے ہیں مجھے اہد سے بڑا پیار ہے اہد تو دور سے نظر آ جاتا ہے مدینہ شریف کی علامت اہد ہے مسجد نبی کے منار تو بیٹا کالا ہے یہ تو ترکوں نے بنائے ہیں مسجد رسول اللہ کی نشانی دور سے دیکھ رہی ہے نا جو کے سفر کر کے پیدل نبی پاک اہد پہ کھڑے ہو جاتے تھے میں نے کہا وہ اہد کہیں اور ادھر مقام ابراہیم پہ پاؤں لگے ادھر تیرے اوپر پاؤں لگے نبی کے اس لیے مکہ لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جلے کٹے پہاڑ یہ نبی کے فراک میں جلے ہوئے ہیں کس کے نبی کے لوگ کہتے ہیں کالے کیوں ہیں میں نے کہا جلے ہوئے ہیں کہ جلتے کیوں ہیں میں نے کہا اس لیے نبی کے غم میں جل گئے ہمارے پاس نبی آئے گا اہد کے بڑے مزے ہیں باقی وہاں پہ کس چیز کا لکھو بہت کچھ میرے پاس لکھا ہوا ہے میں نے چھوٹا 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 لکھ لیا وہ کچھ آپ کو میں نے اس لیے بتا رہی ہے کچھ ضرورت تھی کچھ نہیں ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے یہ سفر جو ہے نا اس کی باتیں تو آپ مجھ سے ایک سو سال تک سنتے رہے ہیں وہ میں سنا سکتا ہوں ابھی میں نے بیت اللہ شریف کا لکھا تھا کہ اس زفعہ بیت اللہ شریف پہ لوگ باگ کر جاتے ہیں باگ کر جاتے ہیں کتنے ہیں جو بیت اللہ سے یہاں کھڑے رہتے ہیں اور ان کو بوسہ بھی مل جاتا ہے کھڑوں کو اور جفیاں بھی پڑ جاتی ہیں ملتزم سے کتنے ہیں جو بوسے لے رہے ہیں اور ملتزم سے چمٹے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے جیسے کوئی مجھے اس طرف آ کے منائے تو میں موں ادھر کر کے بیٹھا رہوں تو مجھے میرے ہاتھوں کو چومتا رہے میرے پاؤں کو چومتا رہے مجھے زبردستی گلے لگائے جب میرا دیلی خوش نہیں کیا مجھے ہی نراز کر دیا تو اکی میں نے کائش صاحب کی سٹک چومی میں نے یہ چومیا میں نے کائش صاحب کے پاؤں چومیں میں نے منا لی تو میں مان جاؤں گا ولے تیرے بندہ ہو کے بھی مانتا ولہ ہو کے کیسے مان جائے جو نیتوں کو زیادہ جانتا ہے پور ساتھ سمندر پار بیٹھا ہے اور وہاں سے مجھے فون کر کے کہتا ہے استاد جی یہ کام ایسے کرنا ہے میرا فلانا آ رہا ہے دم کرنے فتوہ لکھنے تو وہ اتنی محبت والا ہے کہ میں رات کو بیماری میں اٹھ کے اندیرے میں فتوہ لکھ رہا تھا اس کا تو میں نے کہا یہ اس کی محبت اسے فتوہ لکھا رہی ورنہ لکھاؤ تو اسی سارے جارے ڈال کے بھی ایک فتوہ میں لکھنے 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 دینا کتنے ہیں جو بیت اللہ شریف کے پاس ہیں مگر دور ہیں کتنے ہیں جو دور ہیں مگر پاس نہیں ہیں کتنے ہیں جو یہاں سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں کتنے ہیں جو روزہ اکدس پہ ہیں رسول اللہ اس کا جواب دینا پسان نہیں فرماتے نبی اس پہ چپ پہ مطوہ بیٹھا تھا روزہ رسول پر میں نے کسی سے کیا پوچھنا کسی سے کیا کرنا بات لمبی اس لئے بندہ کرتا ہے کہ چل محبوب سے ہو رہی ہیں چاہے پییں گے یہ ڈال دوں کونسی چاہے یہ تو بہانے ہیں بات لمبی کرنا ایک بہانہ ہوتا ہے تو میرے دل میں آیا کہ یہ مجھے نکال تو رہا ہے تو مطوہ سے میں نے پوچھا یہ کتنے ہجرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطوہ بڑی شان سے بیٹھا تھا میرا ارادہ کھڑے ہونے کا تھا میں نے اسے پہلے جاتے کی کہہ دی میں نے کہا میں سلفی کی دیکھا ہوں نہ میں دعا کروں گا نہ میں فقط درود پڑتا ہوں بس اب میں اپنے دل کی رکاقت کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں مطوہ قیدن سی میں نے کہا میں نہیں ہاتھ اوٹھ لگاتا کسی چیز کو مجھے پتہ ہے ایسی ایک عیدت جس کے بعد مجھے نکالی دیا جائے فائدہ کیا یہ کم ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ اس دیوار کے بلکل پاس وہ ہے جس کے لیے کل کائنات بنا دی گئی ہے ملکل ساتھ ہی بیٹھیں مجھے یوں لگے ابھی نبی علیہ السلام باہر آئے کاشف کس لیے رو رہے ہیں میں نے کہا اللہ تیرا نبی روتوں کو چھپ کر آتا تھا مجھے آج تک جالیاں نظر آئی ہی نہیں مجھے جب بھی نظر آیا ہے مجھے دروازہ نظر آیا ہے اور ایک کھڑکی وہاں پر ہے کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام جب بیماری میں تھے نا تو حضور نے اس طرح پردہ کھڑکی کھولی نا تو حضور نے اس کہتے ہیں ہم نماز پڑھے تھے وہ وقرزی کے پیچھے تو ہم نیچے نگائے تھے ہمارے سب کی نگائے کن اکھیوں سے ہم نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کسی کو دیکھتے رہنا تھا نماز اس کی بلال کی نماز ہی یہ تھی کہ رسول اللہ کو دیکھی جائے تو وہ میں جب جاتا ہوں مجھے اس طرح نبی علیہ السلام صاحب کھڑکی کھولتے نظر آتے تو حضور نے اس کہتے ہیں اس دن رسول اللہ کا چیرہ ایسے تھا کہ انہ کا مصحف ہوں جس طرح روشن قرآن پاک چمک رہا ہے آپ تو میں نے اسے معلومات کے طور پر پوچھا تو وہ دیکھیں دیکھیں یہ ایک ہندی جس کے مابعہ پتہ نہیں ہندو تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے میرے باوجداد میرے باوجداد ہندی الاسلوم میں جو پوچھتے ہیں آپ کون ہیں میں ہندی الاسلوم بت پرستوں کا بچہ ہوں اس کو اتنی معلومات ہے کہ مطوئے کو نہیں کہتا ہے یہ ایک ہی حجرہ ہے حضرت عائشہ کا اس کے علاوہ یہاں کوئی حجرہ نہیں تھا جبکہ نو حجرے ساتھ ساتھ تھے میں نے چاچا جی کو انہیں پوچھا میں نے کہا یہ تھے حجرے اس طرف تھے یہ اس کا یہ اس کا وہ کھڑکی حضرت عائشہ کی کھولی ہے یہ ایسے یہ ایسے یہ یہ تو بکرسی کا گھر ہے یہ حضرت عبو یوبنساری کا گھر ہے یہاں پہ حضرت عبداللہ کی قبرتی رسول اللہ کے والد صاحب کی یہاں سے نکال کے بکی میں دفن کی ہے یہ محلہ تھا یہ فلان تھا یہ ایسے تھا ایسے تھا پھر میں ایک جگہ لے گیا میں نے کہا یہ مسجد نوی دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں مسجد نوی کا اندر ہے کہتے ہیں ہاں میں نے کہا یہ باغ تھا یہ باغ تھا تو تو نبی علیہ السلام اس جگہ پر اس یہ کھوائیں نیچے اس کے اوپر پتھر لگا ہے اس کے اندر رسول اللہ یہاں کے رام کرتے لمبے لمبے سجدے کرتے تھنڈے تھنڈے باغ میں بیٹھتے اور پاؤں لٹکا کے اس کھوئے کے نیچے بیٹھتے کر لو بدل لو تم جتنا مرضی سب چیز بدل لو کاشف علی کو تو یاد ہے ہندی کو تو یاد ہے عربی کو یاد ہو نہ ہو ہندی تو یاد رکھے گا کیونکہ اس کا محبوب ادھر رہت عربی ہے نا آن جا خود شہرِ خون کے دلبرِ اس ہائے وہ محبت برا شہر جہاں میرا دلبر رہتا ہے ہائے وہ میرا شہر جہاں میرا دلبر رہتا ہے ہائے وہ تھنڈا شہر جہاں میرا پیارا نبی رہتا ہے دیکھو میں خوابوں میں اپنے نبی کے گھر بنائے بیٹھا ہوں خوابوں میں میں اپنے نبی کے سوچ سوچ یہی جگہ تھی یہاں پہ یہ تھا میں نے کہا ادھر اور جب قبا میں گئے تو چاچا جی کو میں نے بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ آ کر پانی پیتے تھے اور اس جگہ پر نبی پاک کی گھوٹھی گم ہو گئی ہے تو اسمان سے اور حد اسمان نے کوئے میں گھوٹھی گر گئی اس طرح اس طرح ہلا آ رہے تھے کوئے میں بیٹھے سارا پانی نکلوا لیا سارا پانی نکلوا لیا کوئے سے گھوٹھی نہیں ملی اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد تھا تو اسمان کی حکومت میں رائیاں شروع ہو گئی وہ جگہ پھر میں نے بیٹھ کر دکھائی اس جگہ انہوں نے میری ایک تصویر کھنچی میں نے کہا یہ ہے کون اس جگہ پہ لکھا ہے ربی میں سارا سنایا یہاں چودہ دن رسول اللہ نے قیام کیا یہ کیا ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر اہد سے آتے ہوئے زہر کے وقت ارام فرمایا میں پھر ایک لمحے کے لئے وہاں اس بسے میں لیٹ گیا میں نے کہا یہاں بھی کبھی آپ لیٹے تھے میں زیادہ زیارہ تھی رونٹا وہاں پہ جا کے بھر مجھے لگتا ہے رسول اللہ ان راستوں سے گزرے ہیں میں ہر راستے کو دیکھتا رہتا ہوں پتر ہی در سے گزرے ہیں پتر ہی در سے گزرے ہیں سب سے اولا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام باقی مدینے کی کوئی بات کیا کریں کس کس ایٹ کی بات کریں کس کس ذرے کی بات ہر جگہ ہی پیاری ہے میری دعا ہے آپ سے ایک گزارش بھی ہے آپ کے پاپ مرسائیکل ہے گاڑی ہے لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے آپ اگر محنت کرتے ہیں تو نوجوانوں سے خصوصاً بات کرتا ہوں آپ چیزیں بیچ بوجھ کے مستقبل کو چھوڑیں ایک دفعہ عمرہ کر کے اپنے نبی کا شہر دیکھ کریں جہاں آپ کے نبی نے دین کا کام کا آغاز کیا وہ دیکھ کریں نہ اپنے بچوں کو پالیں یہ پال جائیں گے آپ کو خیرات میں بھی دے رہے تھا کہ عمرے میں بلے جاؤ نہ کہیں میرے پاسی آئیں گے تو میں کروں گا یہ سب شیطانی بہانی ہے وہ شیطان کہتا ہے یہ جالی خود ہی ہے جالی فرے بے نفس ہے وہ کہتا ہے یہ جائے گا پھر یہ لوٹ کر نہیں آئے گا اس زندگی کی طرف یہ اپنے نبی کے روزے پہ جا کے ایک اور زندگی کا آغاز کر کے آئے گا ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہتا ہے میں آتا ہی رہتا ہوں اب میں نے ابو جی سے کہا مجھے بیجتا ہے یونگ لڑکا بہت فٹ فارٹ پیسے جوڑ کے کہتا آتا رہتا ہوں میں ایک بابا وہاں پہ بیٹھا ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بیجتا ہے کہتا ہر سال ہی آ جاتا ہوں کتنے امیر ہیں جن کو تھوک دیا گیا ہے انگلینڈ امریکہ لندن ادھر ادھر نگران کگان سب جگہ جاتے ہیں بد نصیب ہے اس سارے آپ پیسہ لانت کا تاک بان کے قیامت کے لئے گلے پڑ جائے گا یہاں ایک بڑا امیر آدمی تھا سیٹھ ملا کہتا پہلا جمعہ مسجد نوی میں آخری جمعہ حرم شریف میں کہتا آپ نے تو ٹوری ہے اللہ نے پیسہ دیا گھروں کے اندر دو دو چار چار لاکھ خرچے کیا مسئلہ جانے میں آپ جاتے ہیں بچوں کو سالے کے جانا بیوی کو سالے کے ماریں گولی بیوی بچے جنتی میں جانے چھوڑے کن کو پال رہے ہیں جو کل کو آپ کی قبر پہ آکے دعا بھی نہیں کریں گے عمرہ کر کے آئیں اپنے دبیلہ ساتھ سلام کو دیکھ کے آئے اوے بھائی روزہ انور کے پاس بیٹھ کے آجانا یہ دل کو سلی تو ہوگی میں اس وقت نہیں تھا اب تھا میں آج سلام پڑھا آخری دفعہ میں نے کہا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دبی محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آخری نبی ہیں میری اس گواہی کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیں حشر کے دن جس وقت تو نامہ مال نکالے اور اس کے ساتھ جب میرے تولے تو جب دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے مجھے آگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں یہ کلمہ شریف کو لے کے میرے اس کے اندر رکھ لیں اگر تیرا نبی ہوتا ہے میں اس کو کہہ کر جاتا لیکن تیرا نبیہ موجود نہیں بگر تو تو موجود ہے تو تو زندہ ہے حضور ہوتے میں حضور سے کہہ جاتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے موہ پر کہہ کر جاتا ہوں آپ اللہ کی رسول میں ابو جہل نہیں ہوں اللہ کی رسول نہ میں ابو لہو ہوں نہ میں ولید ہوں نہ میں اکبہ ابن مہیت ہوں اللہ کی رسول میں بالکل بلال کی طرح کا آدمی ہوں میں آپ سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں آپ اللہ کی رسول ہم پاغل ہیں بے افکوف ہیں ہمیں کوئی نالج نہیں وہی کیا ہوتی ہے پر ہم اللہ کرسول آپ کو مانتے ہیں تو یہ پتہ نہیں مسلمانوں کے دلوں کو کیا ہو گیا اقبال نے آخری بات کہی تھی اس سے کہا چوبے خوشک در فر آکے اگریس ولینا دلے شمارہ اس سے کہا نبی کے جدائی میں خجور کا تنہ رویا مسلمان خوشک لکڑی روئی گیا کہ حضور اس کے اوپر ہاتھ رکھے جمعہ پڑھاتے تھے پرے ہوئے لکڑی چیک اٹھی دنیا نے اس کے چیکنے کیا اللہ کے نبی قریب گئے گود میں اٹھایا کہی رسول اللہ کیا کہتی یہ لکڑی کہا فرمایا یہ روتا ہے یہ خجور کا تنہہ مجھے کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ باب مجھ پہ کبھی ہاتھ رکھے جمعہ نہیں پڑھائیں گے تو کہتے صحابہ ایسے سسکیاں لی جیسے ننہ بچہ اپنی امی کی گود میں جا کے سسکیاں لیتا ہے حضور نے اسے چھپ کرایا کہہ کہ نہیں اور پھر وہ آج تک مسجد نبی کے اندر سہن کے اندر دفن ہے ریاض الجنہ کے اندر اور ادھر اس توانہ ہنانہ لکھا ہوا ہے ایک ستون ایسا بھی ہے حلطہ عشاء ذکہ کہتی تھی کہ اس ستون کا مجھے پتا ہے جو بندہ وہاں نماز پڑھے گا رش کر دو گی اس جگہ پہ تو لوگوں نے پھر عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ وہ ان کے جو ہے نا عبداللہ کہ ان کے بتیجے ہیں تائشہ سکھا کے وہ بڑے لال لے تھے تو لوگوں نے انہوں نے ان کو بتایا پھر دیکھا کہ یہ یہاں پڑھتا ہے تو پھر انہوں نے اس سے ساپ چل گیا کہ یہی ہوگا میں اس کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ کیا چاچا جی میں نے بتایا یہ ہے وہ سارے ستونوں کا میں نے ذکر کیا ایک ایک چیز بتائی حد کہا مسجد نبی کی یہ رسول اللہ نے بنائی یہ حد عثمان نے بنائی یہ ابو بکر صدیق نے یہ ایمینمنٹ بنو میں یادے کی یہ فلانے نے شوق ہو تو سیکھیں آپ آپ کو فیس بک ویٹس کب یہ دنیا جہان کی معلومات اور مسجد نبی کی معلومات ہی کوئی نہیں آپ کو ایک ہی مسجد پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے حرم بھی نہیں بنایا حضور نے یہ مسجد بنائی تو اللہ تعالی آپ سب کو لے جائے اللہ تعالی آپ کو بھی حاج کروائے اللہ تعالی حج مبرور آپ کو بھی اطاف فرمائے جو مجھے کرایا اس کو سنبھالنے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے بھی اللہ تعالی بار بار اسی طرح بلائے اور کسی دن ایسا وقت آئے کہ جس طرح کہ وہ حاجی کے اوپر اونٹنی پاؤں رکھ لیا تھا اور وہ پھر حاجی مر گیا کہتے ہیں کہ جو بندہ احرام کی حالت میں اٹھے گا سارے لوگ بدحواسی میں اٹھیں گے احرام والا جو مرہ ہوا ہوگا یہ لبیک اللہمہ شرول نے پکارتا اللہ بیک پکارتا اٹھے گا کل میری کرسچن یہاں پہ کام کرتی مجھے کہہ دے لگی بھائی جن حاجی طرح طرح کا آیا ہوتا ہے اس لئے آپ مارا میں نے کہا نہیں ہمارا قیدہ نہیں ہے یہ کہتی پھر تو آڈا قیدہ کی گئے میں کہا ہمارا قیدہ یہ ہے کہ جو صدقے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ادھر ہی رکھ لینا اللہ ان کو موت دے دیتا ہے وہاں پہ جو دل سے دعا نہیں کرتا اس کو اللہ تعالی موت نہیں دیتا ہمیں واپس لانا اللہ ان کو واپس بیج دیتا ہے جو بیمار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو جو حاج کے بعد بیمار ہو جیوں ان کے تھوڑے بہت جو گناہ رہ جاتے ہیں ان کو پاک کرنے کے لئے بیمار کر دیتا ہے میں اس لئے بیمار ہوں کبھی نہیں کہنا کہ حج کی ویسے آکے ترہ ترہ دہ حجی آیا سی نا نہیں یہ کافروں کا ہے انفیکشن وائرل ہو گیا پلانا ہو گیا ان کا ہے اللہ لگائے تو لگائے ورنہ نہیں لگ مجھے کیوں نہیں ہیٹ ویو سے میں کیوں نہیں مر گیا نہیں فیصلے اوپر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور آخری وہاں پہ بات کروں ختم کوئی بات تو یہ سارے ساتھی مجلس میں بیٹھے تھے تو کسی نے کوئی مدینہ شریف کی بات کی تو آپ کو پتا ہے میری طبیعت تھوڑی تربیت کے معاملے میں میں گرم میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا کہ کون ہے کون نہیں یہ میرے ساتھ کافی دیر سے جڑا ہے میں نے کہا چھپ کر کے نام سے بیٹھ جاؤ ایک آدمی نے کھانا کھاتے اتنا ہی کہاں مدینہ شریف دین کھٹی مل دی ہے راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ میں ہمارے مدینے میں دین کھٹی تم چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے شکوے کرتے ہو کہ ہماری مدینے کی دہی کھٹی ہے جو مدینہ کے اندر رہے اس کے دکھ اٹھائے اور اٹھاتا اٹھاتا رسول اللہ نے کہا مار جائے فرمایا وہ جنت میں چلا جائے اس کا فاقہ کٹے اللہ کی طبیعت نے کہا فاقہ کٹے یہاں پر بیٹھ کر دجال کے وقت میں بھاگے نہ یہاں پر مشکل حلات آجائے دنیا مدینہ چھوڑے جائے جو نہ چھوڑ کر گیا اللہ کی طبیعت نے جنت کی زمان اللہ کی طبیعت نے کہا کہ دہی کٹی ہے نکلو یہاں سے صبح ہی اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ڈاکٹر نے کہا پاکستان بے دیں ہارا زیادہ خراب حاج کے یہ باتیں جو تھوڑی بہت پریشانی ہیں میں بتاتا ہوں یہ اس لئے بتاتا ہوں یہ مینجمنٹ کے حوالے سے مجھے کوئی پریشانی بھی آئی یہ کیا کام ہے کہ ادھر چلے گئے تھے اور آگئے الحمدللہ وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين حمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل وہ نا حرم سے آتے ہوئے واپسی پہ جہاں تک تو حرم کی زمین تھی وہاں تک تو تھا تھنڈا آگے کرا دی تھی ٹنڈے نیچے جا کے وہ بڑے کہر وہ ہو گئی کرمی فرش گیا تب بلال بھی ننگے پاؤں کلیم بھی چاچا جی اور میں بھی بلال نے تو رکھے ننگے پاؤں وہ تو ہو گیا سائٹ پہ کہتا بابا جی گرمی اخیر تپ گیا فرش اخیر کلیم کے بھی پاؤں جل گئے چاچا جی اور میں رہ گئے مجھے پہلے ہی شوقر ہے میں نے دوک منٹ سائٹ پہ کھڑا رہا تھوڑی سی چھاؤں میں چلن دے میں آج جیدے بھی پتا لگی جائے اس نفس بھی پول سرا تو کدہ ننگڑا ہے بعد میں جنڈے کرا کے کہ جتیاں ہی تو لے لو تین تین پانچ پہ ریال دیا صرف اتنا یقین ہمیں یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ پول سرا سے کیسے گزریں گے پول سرا سے کیسے گزریں گے یہ امی دعود نے خط بھیجا ہے مرحبہ پیارے آگا جان حج مبارک آگا جان گناہوں سے پاک ہونا مبارک آگا جان نیا جنب مبارک آگا جان امیر حج منتقب ہونا مبارک آگا جان مالی کو اپنے چمن میں واپسی مبارک آگا جان دار السلام کے لئے ایک مرتبہ پھر کمر بستا ہونا مبارک آگا جان جزاک اللہ خیل میری بہن نے لکھ کے بھیجا ہے تو اللہ تعالی کارڈ اس سے مجھے بھیجا ہے جزاک اللہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے میرے مشرف مشفق اور مہربان آگا جان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو حج جیسا عظیم فریضہ اور عبادت کرنے کی عمل نصیب فرمائی حج ایک طویر اور مشکر طلب عبادت ہے اور آپ کی صحت بھی نازاز رہتی ہے میں جانتی ہوں کہ سہرہ اور جون کی گرمی میں میرے آگا جان کی صحت پر اثر انداز ہوئی ہے آپ کمزور ہو گئے ہیں میں دور ہونے کے باوجود آپ کی وہ قدمت نہیں کر سکتی جو بیٹی اپنے باپ کیلئے کر سکتی ہے مگر آپ کے حج پر تھے تو میں نے وہ دال کی بنی کی کوئی جو وڑی ہیں وہ آپ کو توفہ تن بھیجی ہیں جو پہلی دفعہ بھیجنی امید ہے پسند آئیں گی وہ جو ڈبا بھیجنی ہوں وہ آپ اپنی ذاتی استعمال میں لائیں تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی دعا گو حالت احرام میں مناہ میں جمعہ کا خطبہ دیتے اپنے آگا جان کو دیکھا تو پھر بڑے بے تحاشہ خوش ہوئی امیدہ ہو جزاک اللہ خیرہ اللہ نے وہ جمعہ پڑھوا دیا اللہ نے سارے کام لے لیے الحمدللہ ورنہ مشکلیں اتنی آتی ہیں لوگ باتیں بناتے ہیں بندے کا دل بھی ٹوٹتا ہے یار میں نے نہیں پڑھانا پر میں نہیں دل ٹوٹے دیتا مجھے پتا یہ اشتان آیا میرے ساتھ ٹھیک ہے نا میرے ذرا ہے اور میں ہو گیا پکا میں اس طرح کے رویہ دیکھ دوں کہ نا کوئی نہیں میں ہوتا شٹ اپ کال دے دیتا ہوں دوسرے بندے کو نا میں کہتا ہوں یہ کیا ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے جاہل آدمی عالم کے اوپر چڑھائی کر جائے یہ کہاں پہ لکھا ہے نا میں مصنوعی انکساری مصنوعی آجزی مصنوعی زمین پہ لیٹ لیٹ جانا یہ مجھے عادت نہیں ہے مومن کو اللہ نے کبھی بنایا جہاں وہ ہے اس کے اپنی جان اور اپنی طاقت اور اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے جہاں ہے اللہ کا حکم آجا وہاں بچھ جانا چاہیے یہ ایک آئیے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کا حصہ بنے دو روزہ حجرت فیس بھیلہ چھبیس جولائی تا ٹھائی جولائی تو یہ پروگرام ہم نے نیٹ پہ شائع کر دی ہے اس چھبی جولائی آپ کو پتہ ہے گرمی میں میں رکھتا ہوں غزوہ تبوک کی نسبت سے کہ اس وقت بھی نبی علیہ ساتھ ہو تبوک کے راستے میں ہو کے ہیں توبہ تبوک کی طرف اجار بیعبان بہت رویہ میں وہاں پر چاند نکلا ہوا رات پڑی ہوئی تبوک میں نے کہا سونے نبی ان راستوں سے گزر کے تو چلا گیا آج نہیں ہم جاتے ان پہاڑوں سے گزرتے ہوئے تب نبی علیہ السلام چلے گئے بائی جان یہ قرآن مجید جا کے پکڑ کے ان کو پھرا پھرا کے پڑھانا چاہیے کہ اے تورہ توبہ اتھو ننگی سی اے تو بیج میں مدینیوں تورپاؤ تو سورہ توبہ شروع کر لاؤ جا تبوک مکاؤ اے نا پھر پوری سمجھ آجی تفہیم القرآن یہ ہے سمجھ گئے یہ ہے تفہیم یہ کیا تفہیم ہے مولا مدینی کی پڑھ کے ٹھنڈے ایسی ایچ بٹھے بوتل پی رہے ماشاءاللہ بھی بہت نبی پاک کی دور میں گھرمی تھی بہت زیادہ گھرمی تھی بلکل صحیح حدیث ہے سورج نکلنے تک کوئی بیٹھا بھی رہے نا مسجد میں ذکر اذکار کرتا رہا پر او کروں گا نا جنہا رات تو سوں گا جنہیں فجر پڑھ کے اندر جان دی کرنی کمرج حد جمرے کا سواب ملتا ہے اتھے نہیں حد جمرہ کہنے لینا اتھے جا کے کر کے ہونا ٹھیک ہے نا ہاں یہ بتاتے ہیں مرکز کی بیٹریز جو ہیں نا وہ چار لاکھ ہی اور ایک لاکھ بجلی کا بل آیا ہے وہ بیٹری ہاں کہتے ہیں چینج کرانی ہے میں نے کہا اچھا چلو اللہ کرنے والا ہے جس کو ہوا اپنا عصہ ڈال دیں افت رساللہ بھئی یہ تو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے خواتین کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے ورنہ جو حاج میں لڑتیاں دیکھی ہیں وہ اس کے نا پڑنے کے وجہ سے ہوئے ہیں یہ تو بہت ضروری باقی دو چار سالے میں مہرہ احمد کے اور نمرا کے میں نے چیک کر لی ہیں وہ بھی کچھ نہ اور رنگ میں بات چلی جاتی ہے وہ اسلامی کا محبت چاہتے ہیں نا کہ وہ ہجاب میں بیٹھی ہوئی تھی گلابی سا ہجاب اس کے چہرے کو اڑا رہا تھا اور اس کے اندر سے اس کے پر نور آنکھیں باہر کو دیکھ رہی تھی اور سلار مچل مچل جا رہا تھا کہ میں اس کو دیکھوں اتنے میں سلار کو ازان کی آواز سنائی دی پھر سلار مسجد کی طرف بلو جینز اور وائٹ کلر کی یہ اوپر شرٹ پہن کر کہ سلار مجاہد لگ رہا تھا پوری امیجنیشن شہوت والی کرنی تو بیچ تھوڑا تھوڑا سلام پائی جاؤ گونچ سلام چمچی پا کے رلائی جاؤ رلائی جاؤ کر لیں سلام کو جس جس نے یہ دے ناول وکڑ درامے وکڑ کر لیں آپ جو برزی کر لیں ہے تو وہاں وہ بھی عورتیں دیکھی بائی جان بلکل دیکھیں جی اپنی امی کو لے کے پھر رہا تھا کھلا برکہ کالے سے ماں ہچ پڑی وہ بھی عورتیں دیکھی تو وہ بھی ریکھی جس نے برکہ پہن کے اوپر سے برکے کا کپڑا تھے درزین کے لادے سلائیاں ہوتے حرام زادے برکے بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھیں جو اللہ کی بلکل مردوں کے اندر آنا بھی پسان نہیں کرتی تواف تک میں نہیں آتی وہ ایک نکر پہ بیٹھی اللہ کی یاد میں موجود وہ بھی دیکھیں سارے نظارے دیکھیں اسلام کا کہیں کہیں نمونہ تھا جہالت کے جگہ جگہ نمونے تھے سمجھے نا تو اپنی بیویوں کو سمجھا کے لے جایا کریں پردے ننگے چیرے صاف یہ کس اسلام نے کہا ہے بیوکوف غامدی نے آج میں سن رہا تھا امریکہ جب بیٹھا ہے تھے مسئلہ امد حال کر رہا ہے آنا تھے امد مسئلہ میں تیرے حال کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں اس جاہل کو کہ امد اب بہت طرح کہ کیا کیا گناہ کرتی ہے پتہ ہی نہیں جاہلیہ سے دوئے بس وہ پرانی مولانا مدودی کے دور کی باتیں وہ رٹی ہوئی ہیں زبانی سلائی سلوئی کی سنائی جاتا ہے بیٹھا جو جیج میں آیا کہ ریکارڈنگ ہے ادارہ ہے جو مرضی سنائی جائے اندر امت کین گناہوں میں ملوث ہو گئی اور کہاں کہاں سے گناہ آگئے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں حاجی کیوں برباد ہو گئے لوگ بدلتے کیوں نہیں اپنے استاد کی کتاب پڑھ لیتا استاد نے بڑی بات رکھی اس نے کہا محلوی مینہ آسان سلائی نے کہا جہنہ حاجی نے نہ بدل سکا ہونوں کوشی بھی نہیں بدل سکا بس میں بھی یہی سنگ جس کو حاجی نے نہ بدل سکا یہ آخری نسخہ تھا کہ اس کو عمرہ اور حاج کی روز دی اب یہ مرہ ہی مرہ ختم بس یہ پھر ڈاکٹر کہتا ہے آپ دعائیں کر لیں یہ کوئی چھوٹی عبادت ہے عاشقوں کی آخری عبادت ہے جب بندہ کرنے کے لئے جاتا ہے بیس سال چاہیئے بائیس سال نبی پاک نے بائیس سال حاج نہیں کیا بائیس سال نبی نے حاج حاج کی بائیس سال تیاری کر رہی اس میں جہاد بھی آ جاتا ہے جس کو اسلام کی چھوٹی کا ہے پھر حاج ایک ہی کیا حاج ایک ہی کیا آپ ذرا میری اس نکتے پہ سوچیں کر جا کے میں نے اس لئے یہ نکتہ رکارٹ کرا رہی ہے کیونکہ باتیں مجھے بعد میں بھول جاتی ہیں تو یہ اس پہ کبھی مجھ سے بحث کریں کبھی کھلے وقت میں آ کر کے کہ جب سب کا اجتماع ہو تو پھر میں اس میں کبھی آپ ابھی تو نہیں میری حالت ایسی وہ اس پہ کہ یہ بائیس سال بائیس سال مولانا ساکھی میں نے خدمت کی پھر جا کر میں نے حاج کیا بائیس سال نبی پاک نے حاج نہیں کیا جہاد کیے نمازیں قرآن روزے زکاعتیں ہر کام نبی نے کیا پھر آخر میں آ کر مجھ سے آ کر حاج کے مناسک سیکھ لو میں اس سال حاج پر جا رہا ہوں حاج ایک بہت بڑی عشق کی عبادت ہے اگر آپ اللہ کی محبت میں اتنے جل چکے ہیں کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا پھر آپ ضرور حاج کرنے جائیں اگر ابھی نظر آ رہا ہے نا اور بھی تو پھر میر بانی فرمائیں پھر چکر چکر لالا ہو جا کے دیکھے آپ کدھا رہے گا چلو تھوڑا کو بان پھونے جاؤ گا میرا بائی تھا ابھی مجھے کہا میں کہا کھا کھا پہلے آپ چکر لائے کوئی دیکھ دو کی ہندہ ہوتھے کہ یہ ادھنو جا رہے ہیں کوئی کھا پی ہوتھے موج کر حاج جا پا فکر رہاں گے قدی موقع کر پائیں چلیے میں کہا نا 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 پھرے تو بیسے ہی چکر لائے دیکھ کے تھا اسے ہوگی رہا اہمی چھوٹا موٹھا احرام پا کے دیکھی ذرا بچ کی ہوتا کری جا جو کرنا سارے احرام پا کے روٹیاں میں کہا ہم پائے ابھی جا فلمہ دیکھ رہے احرام پایا اللہ بڑیاں بندیاں ناصریاں بندے بڑیاں ناصریاں چوگلی تے چوگلی ہو رہے گیبت دور گیا اسے تو میں جو دیکھیا نا میں کاشے جی تیرہ تک گیا میں ہوتا جا کے سو ہوں ہی یہ اللہ من صلاح دے سمجھے فتنہ جلانا جا گیا پہلا تو ستا چنگا اسی فتنے ہی ہیں اور اسی کی تو کال انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا نو بجے درسے قرآن پاک ہوگا پھر دوبارہ اسی روٹین پر ہے جی انشاءاللہ اللہ پھر آپ اب دیکھیں دس سپارے میں نے کیے تو میں نے اللہ تعالی سے کہا جب میں سپارہ ختم کرتا ہوں اور جب میں صورت ختم کرتا ہوں تو آپ مجھے ایک انام دیتے ہو تو اس دفعہ تو آپ نے مجھے کوئی انام ہی نہیں دیا تو میں دس سپارے قرآن کا ایک قصہ ختم نہیں کر دیا آپ کے دین کی تبلیغ نہیں کی تو لائے میرا گفت مجھے دیں اتنی بڑی بیماری میں بھی پڑھاتا رہوں گا ایسے میں تو اللہ تعالی سے پھر میں بڑا رویا اللہ نے کہا دیکھ لو ادھر ہم نے تمہیں قرآن پڑھانے کا کیا ہی نام دی گیا اور جب تمہیں ہم اس قرآن پڑھانے کا فریضہ تبلیغ ادا کرنے کا جب ادھر آوگے دیکھنا ہم پھر تمہیں کیا دیں گے انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا اتنے خوش پر ذرا ثابت قدم رہیں ہوائیں بڑی تیز ہیں ثابت قدم رہیں کچھ نہیں ہوتا بہکیں نا بس فوکس رکھیں حنیفہ بس انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جانا ہے الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم شفق اللہ بریز اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہی آئی منہم والمواد اللہم منصر الاسلام والمسلمین وقتلالکافرت والمشرقین اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رفع فلسطین کے مسلمانوں کے استقامت آفرما اس بھوک اور بیماری اور اس برے حالات اور خوف کے اندر ان کی مدد فرما یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما مسلمانوں کو فرقہ واریت سے نجات عطا فرما یا اللہ جو میں پیچھے چھوڑ گیا تھا سب کی مقفر فرما دے سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما یا اللہ اپنے دین پہ استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی تفریق عطا فرما یا اللہ جو وہاں پہ حج کیا اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ ان کی دعاوں سے قبول و منظور فرما یا اللہ پتہ نہیں تو ان کی دعاوں سے مجھے زیادہ دبارہ زندگی دی ہے اور مجھے دبارہ ان لوگوں کے درمیان ملے یا اللہ مجھے استقامت فرما دار السلام پر کام کرنے کی تفریق عطا فرما اور ایسے اچھے نیک ساتھی ہمیں عطا فرما جو دین میں ہمارے معاون ہوں یا اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیب خیر خلقہی محمد وعالی وصحبی اجمعین برحمت کے یار حمراہی آمین یا رب العالمين